موسیقی کہ خداوند کی شوقت عبدی ہے اب اسرائیل کہے کہ خداوند کی شوقت عبدی ہے حالیلویہ اب چارلس کا گھرانہ کہے کہ اس کی شوقت عبدی ہے آج خداوند خدا ہم تیرے خادم کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں قلیسیہ ایک منٹ کے لیے شکر گزاری کرے آپ کے دل جوج سے پھر جانے چاہیے ایسے خاتموں کے لیے جو اس کے بیجے ہوا کو قبول کرتا ہے خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جو اسے بیجے ہوا کو قبول کرتا وہ اسے قبول کرتا ہے اس کی پریزن کے اندر چلے جائیں اس کی شوقت کے اندر چلے جائیں اس کی بفاداری کے اندر چلے جائیں کیونکہ اس کا گھرانہ اس کا گھرانہ آپ کا گھرانہ اس کو شوقت اس کو دینا شروع کرے آپ کا گھرانہ اس کی تعریف کرنا شروع کرے آپ کا گھرانہ آپ کے بچے آپ کے بھوڑے آپ کے بزرگ آپ کے جوان خدا کو مبارک کہنا شروع کرے اور اس کی شوقت عبدی ہے کیونکہ وہ الہوں کا الہ ہے کہ اس کی شوقت عبدی ہے وہ مالکوں کا مالک ہے کہ اس کی شوقت عبدی ہے وہ بڑا اکیلے کلے کام کرتا ہے کہ اس کی شوقت عبدی ہے اس کی وفاداری کے لیے اس کی شوقت کے لیے اس کی محبت کے لیے اس کی فریزل کے لیے اس کی شکر گزاری کرے قلیسیہ رحم کو ماغنا شروع کرے اپنی روحوں میں سوچے کہ یسوع آپ کے پاس سے گزر رہا ہے جسا برتمائی نے پکارا گھرانے پر رحم کر ابن دعود میرے بہن بھائیوں پر رحم کر ابن دعود میرے بچوں پر رحم کر ابن دعود میرے چرچ پر رحم کر ابن دعود میرے خادموں پر رحم کر ابن دعود خداول خدا کلیسیوں کے رحم کر خداول مقدس کلیسیوں کے اوپر رحم کر ابن دعود فضل کرتے یسول آسری فضل کرتے پکارے انے برتبائی کی طرح اپنے آپ کو پکارے اپنی آوازوں کو بلند کریں انہیں برطمائی کو پتا تھا کہ یسو گزر رہا ہے اس نے پکارنا شروع کر دیا اسے پتا تھا یہ آج موقع ہے کہ میں آج بھی نہ ہو جاؤگا خدا سے کہے خدا یسو مسی کے نام سے مجھے خدا والخدا بھی نہ ہو میں یہاں وہاں مجھے آنکھیں دے دے تاکہ میری آنکھیں کھل جائیں یسو مسی کے نام سے اپنے خرانوں کے لئے اس کی شوقت مانگے اس کے خذل کو مانگے اس کی شوقت کو مانگنا شروع کریں کیونکہ اس کا کلام کہتا ہے اب حرون کا گھرانہ کہے کہ اس کی شوقت عبدی ہے اب اسرائیل کہے کہ اس کی شوقت عبدی ہے کہنا شروع کریں اس کی شوقت کو مانگے اس کے طرص کو مانگے اس کی قدرت کو مانگے اس کے نور کو مانگے اس کے جلال کو مانگے اس پنڈال کے لیے خدا باب کی شکر گزاری کریں جو بڑے بڑے کام کرتا ہے کلیسیہ شکر گزاری کرتے جائیں ہم اپنے بچوں کے لیے تو سب کچھ مانگتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے لیے سب کچھ مانگتے ہیں آئیں خدا کے کنڈم کے لیے مانگنا شروع کرے اس کی شوقت کو اس کے کنڈم کے لیے اس کی بادچاہی کے لیے جو خدا نے فیضہ باد کے اندر آپ کو دی ہے اس کے لیے خدا شکر ادا کرنا شروع کرے اور خدا کہہ خداول اس لینڈ کے اوپر تیری شکت ابدی ہو جائے تیری وفاداری اس جگہ کے اوپر آ جائے خداول تیرے خادموں پر آجائے جو دن رات بوجھ لیتے ہیں بوجھ اٹھاتے ہیں اس بات کا یسو تیری شوق کا دبدی ہے یسو تیری بفاداری اس جگہ پر ٹھہر جائے اس کلیسیا پر ٹھہر جائے شہر سیال کورٹ کے اوپر تیرا رحم ٹھہر جائے بناول میرے چوبے ٹوٹ دے جائے یسو مسیح کے نام سے میرے عزیزوں اگر آپ اس کی شوقت مانگیں گے تو یقیناً خدا کا کلام آپ کی زندگی اگر کام کرے گا خدا بڑے بڑے موجزے کرتا ہے خدا آج آپ کی زندگی کو اپنی شوقت سے بھر دے گا اپنے رحم سے بھر دے گا اپنے فضل سے بھر دے گا اپنے طرز سے بھر دے گا اپنی اس پریزن سے بھر دے گا جلدی جلدی سے ہاتھوں کو اٹھائیں اگر آپ چاہتے ہیں ہلانا شروع کریں آجتہ آجتہ ہاتھوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی شوقت آپ کے اوپر ٹھائرے تو اپنے ہاتھوں کو ہلانا شروع کریں سمدے اس کی بے پنا محبت کے لیے اس کی شکر خداحی کریں ساکھ دے نہ ٹکھ دے اقرار کریں یسو تم میرے گناہوں کے لیے مارا گیا قارنہ اپنے ہاتھوں میں مقرار کہوں کہ تم میرے لیے مارا گیا ہے تم میرے لیے گاڑا گیا ہے اور خدا مند Simon صلیب پر رہا خدا مند تین دن رات دن خدا مند سمجھ کرتا رہا اپنے ہاتھوں میں اچھے دو تجھتے کھڑے رہنے دے میں کی کی دسا خوبیاں جو میرے یسو بچنے میں کی کی دسا خوبیاں جو میرے یسو بچنے کون لفظہ چھی یہ سنو بیان کر سکے دا یہ سدھی جگہ چھی تجھا کون کڑ سکے دا کون لفظہ چھی یہ سنو بیان کر سکے دا یہ سدھی جگہ چھی تجھا کون کڑ سکے دا چارہ دشا ماں متا دیکھ دیا یہ سنو چارہ دشا ماں متا دیکھ دیا یہ سنو ہور بھی جا جلوے بہتے رہے آنے بکنے میں کی کی دسا خوبیاں جو میرے یسو بچنے میں کی کی دسا خوبیاں جو میرے یسو بچنے میں کی کی دسا خوبیاں جو میرے یسو بچنے میں کی کی دسا خوبیاں جو میرے یسو بچنے غم جتے سامنے سکتے نہ ٹکتے تھے کم جتے سامنے سکتے نہ ٹکتے ہو تھے قب میں لگتے ہو تھے قب میں لگتے ہو تھے قب میں لگتے ہو ہاں پھ میں لگتے سچنے سے دون جتے کڑے لگتے میں کی کی دسا خوبیاں جو میرے یسو بچنے میں کی کی دسا خوبیاں محقی کی تصحبیاں جو میرے یہ سو بچے نے کان لفظہ چیئے سنو بیان کر سکتا کان لفظہ چیئے سنو بیان کر سکتا چاروں تھی شوامتہ ٹیک دیا یہ سنو کان لفظہ چیئے سنو بیان کر سکتا کان لفظہ چیئے سنو بیان کر سکتا محقی کی تصحبیاں جو میرے یہ سو بچے نے محقی کی تصحبیاں جو میرے یہ سو بچے نے کم جتے سامنے سکتے نہ ٹک دے کم جتے سامنے سکتے نہ ٹک دے ہوتے کم بھی الگتے ہو آپ بھی الگ ہوتے کم بھی الگتے ہو آپ بھی الگ محقی کی تصحبیاں جو میرے یہ سو بچے نے محقی کی تصحبیاں جو میرے یہ سو بچے نے سکھا چھے بدھل دیو دکھا دی کاں آنے ارو میں چھے بدھل دیو یہ سو بچے پانے ارو شید نالوات مٹھے بول میرے ناصری دے سننے آئی سار بول دل بچ کچھے نے میں کی کی تساں خوبیاں جو میرے یہ سووچھے نے یہ کی تساں خوبیاں جو میرے یہ سووچھے نے گم جیتے سامنے ساکھتے نہ ٹکھتے گم جیتے سامنے ساکھتے نہ ٹکھتے سجدے سے دونت جیتے کھڑے رہے ہیں میکی کی دسہ خوفیاں جو میرے یہ سو بچے نے میکی کی دسہ خوفیاں جو میرے یہ سو بچے نے میں کی کی دسا خوبیاں جو میرے یسو بچے نے جو میرے یسو بچے نے آج میرے بچے آج میری فیملی آج میرا بزنس آج میرا فائننس تجھے مبارک کہے آج خداوند تجھے مبارک کہے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تاکہ تجھے مبارک کہوں خداوند میں تیری حضور حاضر ہوں تاکہ میں تجھے مبارک کہوں میری جان حاضر ہے تاکہ تجھے مبارک کہے حالیلویہ آو خداوند سے کہو آج تیرا کلام میرے لئے سادر ہو آج تیرا کلام مجھے اور گہرے میں لے چلے آج تیرا کلام مجھے اور معموری میں لے چلے آج تیرا کلام مجھے اور ازادی کے اندر لے چلے فریڈم کے اندر لے چلے خداون میرے کام آزاد ہو جائیں آزاد ہو جائیں جیسس نیم ہولی گوش ہولی گوش ہولی گوش ہاتھ اٹھا کر زور سے آواز لگاؤ خداون کو یا بے 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 یعبی 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 موسیقی 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 میرا زندہ ہے یسو یاوے جی ہاتھ اٹھا کر گاؤ تینو دیوہ میں جلالی ایسو جی ہاتھ اٹھاؤ خدا منزہ مسا اس کی یاد تمہیں چھوے تمہیں اپنے لائک بنائے ہمیں اپنے قابل بنائے تاکہ ہم اس کی حضوری میں بھڑ جاؤ جنے ارشا تو تیرا جلال مردہ جنے ارشا تو تیرا جلال مردہ جنے ارشا تو تیرا جلال مردہ تیرے لکے ہوئے کمانو یسو کردہ میرے لکے ہوئے کمانو یسو کردہ میرے لکے ہوئے کمانو یسو کردہ بے مثال میرا یسو جی بے مثال میرا یسو جی تیرے لکے ہوئے کمانو یسو جی تینوں دیو میں جلال زوڑیا بیر بیر ہوتے تینوں میں جلال دینائی سارا چاک چھٹی کے تیرے نال رہنائے پیر پیروں تے تیروں میں جلال دنائے سارا چاک چھٹی کے میں تیرے نال رہنائے پیر پیروں تے تیروں میں جلال دنائے سارا چاک چھٹی کے میں تیرے نال رہنائے میرا اچھا پہ مثالیہ سجی تینو دیوان میں جلال یسو جی تینو دیوان میں جلال سجنا اپنی مٹھیا بند کرو خدا کی آگ کو اس کے نور کو اپنی روحوں کے اندر اترنے دو چرچ تینو دیوان میں جلال سجنا جی میں نوری دیندنے جن تارے دیندنے تینو دیوان میں جلال پیر پیر تے جلال پل پل تے جلال میری ساوانا جلال میرے ہتھانا جلال میری اکھانا جلال تینو دیوان میں جلال تینو دیوان میں جلال تینو دیوان میں جلال تینو دیوان میں جلال دینوں دیوانا جلالی ایسو جی دینوں دیوانا جلالی ایسو جی آج میری روح تیرے مسا کو آج کے مکاشوے کو کھا جائے میری بھوک میری بھوک میری روح کی بھوک آج تیرے کلام سے مٹ جائے بولو بولو یہ ورڈ بولو اپنے پڑوسی کے لیے اپنے ہمسائے کے لیے موسیقی موسیقی زور سے گاؤ موسیقی 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 جو دل سے پکار رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کی حضوری کو دیکھیں گے میری روٹی چے آیا میری جدری چے آیا یہ وڑک آؤ میری روٹی چے آیا میری جدری چے آیا میری پانی چے آیا میری ساما چے آیا میری سوچا چے آیا میری روٹی چے آیا میری سوچا چے آیا میری روٹی چے آیا میرے پچے آیا میری دولتا چے آیا اپنے دول ہاتھوں کو پرے دل پر رکھو خداون تمہیں اونچا کرے گا تم پلیس ہوگے تم آگے پھڑوگے میری دول وڑک آیا میری روٹی چے آیا میری حدیا چے آیا یا اوے دول تیرا خون آوے تیری روح آوے بولو میرے کپڑے چیا میرے حسن چیا میرے کپڑوں کے اندر آئے تمہارے کپڑے ہی لوں گے ان جیسوس نے تمہارے کپڑوں کے اندر ayn-20 ، جو کوئی اس میں کو چھوے گا آج ہو جو کپڑا اس کو پہنے گا جو آدمی آپ کے کپڑوں کو ہاتھ دھگا ڈ Garage اس کی پیماری جائے گی اس کی کمزاری جائے گی بولو میرے کپڑوں کے اندر تیری fire اترائے میرے کپڑوں کے اندر تیری healing آئے میرے کپڑوں کے اندر میرے کپڑے چیا میرے ساما چیا یاوے میرے رزق چیا میری روٹی چیا یاوے میرے رزق چیا میری روٹی چیا یاوے تمہارے ٹیسز بلس ہونے جارے ہیں خواب میں رویاں میں خدا ون تم سے آج رات آج دوپہر جو لوگ چرچ کے بعد سوئیں گے خدا ون دن سے کلام کرے گا تمہارے ٹلیس ٹلیس ہو جائیں گے تمہارے کپڑوں پر ہیل گائے تمہارے کپڑوں پر رول کچھ کا مسائل کرائے ہولی گاست بھائیو ہولی گاست موسیقی 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 جیوے چندی دھتی خندی لوئے میرے میرے مچ تیری کشکوئے میرے میرے مچ تیری کشکوئے تالیوں کے ساتھ کہو اپنی اپنے بند کر کے سر نیچے کر کے ہاتھ اوپر کر کے گاؤ تمہارے کپڑوں سے تمہارے کپڑوں کو شیطان چھوڑ کر جا رہا ہے جن کے کپڑے خراب ہوتے ہیں جن کے کپڑے گھر میں پرانے ہیں خدا مد ان کو نئی چیزیں دے گا ان کے گھروں کے اندر خدا مد ان کو نیا جو لوگ کپڑے کا کاروبار کرتے ہو تمہارے کپڑے کے کاروبار پر گریس آ رہی ہے ریسیب کرو ریسیب کرو ان جیزیں نیم تم جو کپڑے پہنتے ہو ان کپڑوں پر آگ اتر رہی ہے فائر کو آگ کو خدا مد ریلیس کر رہا ہے ہالی گوز ہالی گوز ہالی گوز فائر جیوے چن دی تھنڈی تھنڈی لوئے میرے میرے مچ تیری خشبوئے تیرے مودہ کلام چھم چھموے تیرے مودہ کلام چھم چھموے آج مک جانے یسو میرے گموے تیرے مودہ کلام چھم چھموے آج مک جانے یسو میرے گموے رہ مودہ رہ مودہ موسیقی 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 اینجلہ اگدہ کیا نہیں کتنوں کو یہ فیلنگ ہے اینجلہ اگدہ جی ملے پرسو سنڈے میں آگئی تو گئے ہیں تو یہ آنے والے ٹائم آنے والے وقت کی ایک علامت ہے کہ آنے والے وقت میں وقت کی اتنی زیادہ سپیڈ ہوتی جاری ہے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم گھر گئے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کل ابھی سنڈے جی دوائی ہے پچھلے دوائی توی تھی اور پچھلے سنڈے پاپا جی نے دوائی تھی اور ہدا ماتش طرف تھی تاں اور اور مرے دوسری دوائی ہے ہمارے دوسری دوائی ہے میرے پاپا تو نا ادھر دلتیا بنی تھی اور وہ بھی تھی تو دیا وہ کہہ رہی ہے کہ میرے ادھر گلٹیاں تھیں پچھلے سنڈے وہ بھی ریموب ہو گئی میرے پاپا کے ادھر تھیں اور وہ بھی چلی گئی آمین جی گلٹیاں جان دیا ہیں اندرونی پھوڑے نہیں کہے رہے ہیں جی اندرونی جان گے تھے کہ اندرونی جان گے تھے کہ اندرونی بھی جان گے حلیلویہ چلیں جی خدا مبارک ہو میرے در سے سب کو میرے بیٹے کی گواہی ہے ایکچلی ابھی وہ آیا نہیں ہے تو میں نے کہا اس نے مو سے نکالا ہے تو پھر میں دے دیتی ہوں وہ اس کو ایک ہفتہ سے فیور ہو رہا تھا بہت زیادہ اور صحیح نہیں تھا اور میں آن لائن بھی گھر میں پریر لگا دیتی ہوں سنڈے بھی ہر سنڈے چرچ آنا ہوتا ہے اور آن لائن بھی لگا دیتی ہوں اس کا فیور ٹھیک نہیں تھا اور دعا ہے سی پاسر جی کی بھی سن رہے تھے تو میں نے اس کو آئل میں نے سپیکر کے آگے رکھا ہے تو میں نے وہ آئل اس کو لگایا تو ایک دم اس نے وومٹ کی اور ٹھیک ہو گیا پھر جا کے نا میرے جتھانی کو پر جا کے گواہی دے رہا تھا ماما وہ نا مجھے انوائنٹنگ آئل لگ گیا اور میں ایک دم ٹھیک ہو گیا وہ جو سپیرٹ تھی نا فیور والی وہ چلی گیا کیونکہ میں اس کو کنٹینیوزلی مینڈیسن دے رہی تھی لیکن فیور نہیں تھا اس کا ٹھیک ہو رہا تو خدا کا شکر ہے وہ ابھی بلکل ٹھیک اور چرچہ ہے لیکن وہ آگے نہیں آیا اس کی گواہی ہے حالیلویہ اور ایک گواہی میری خود کی ہے چار ماہ پہلے میں نے لیبز کروائی ہوں میری رپورٹ میں سی پوزیٹیو آ گیا تھا میں کافی پریشان ہوئی کیونکہ میرے کالا یرکان اچھا میرا نا کالا یرکان آ گیا تھا رپورٹ میں تو وہ نا میں بڑی پریشان ہوئی کیونکہ میں میں میڈیکل لائن سے ہوں تو میرے میں کوئی ایسے والے وہ سائن سیمٹم نہیں تھے کہ میرے میں کوئی بیماری شو تو میں رونے بھی لگ پڑی میں نے کہا میں چرچ بھی جا رہی ہوں تو یہ بیماری اب کہاں سے میرے میں آ گئی تو پھر میں چرچ آتی رہی ہوں لگاتا اور دعا کرتی رہی ہوں روزہ وغیرہ چھوٹا ایسا رکھ لیتی تھی اور پھر میں ابھی چار ماہ گزرے ہیں میں نے تین چار رپورٹیں کروائیں تھی سب میں پہلے پوزیٹیو آیا تھا اور میں نے الائزہ کروایا اس کے بعد ایک رپورٹ ہوتی ہے وہ میں نے کروایا وہ بھی ریاکٹیو آیا تھا پھر میں نے پی سی آر رپورٹ کروائی وہ تین ماہ بعد رپورٹ آتی ہے اس سے بھی نیکسٹ مطلب لیول کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا جمز ہے آپ کے انفیکشن کتنا ہے تو وہ میں نے کروائی تو وہ اب میں بھول چکی تھی میں بس چرچ آ رہی تھی اور دواشوا کر رہی تھی میں نے کہا کوئی بات نہیں روح تو بات جائے گی نا جان کی ہے تو وہ مجھے خود سٹاف نے کال کی اور مجھے بتایا کہ باجی ڈاکٹر بھی حران ہے وہ رپورٹ میری نیگٹیو آئی ہے حالیلویہ یہ بہت بڑی گوائی ہے چیلنج کھولو بزرگ متی کی انجیل جو ہے میتھیو گاسپل کھولیں اپنی بائبل آپ کے سیل فون میں ہے جہاں دیا اس کو ضرور کھولیں متی کی انجیل ہے بزرگ متی کی معرفت جو انجیل لکھی گئی ہے اس کا باب نمبر سترہ ہیں اور اس کی آیت نمبر پہلے ہم بات کریں گے پچھلے سنڈیل کا پیغام کتنے لوگوں کو یاد ہے ہم کس پر بات کر رہے تھے زبان کے بھید پر میسٹری آف ٹنگ پر کہ زبان کا جو بھید ہے وہ کتنا سادہ اور کتنا بلیس ہے جتنی اس کے اندر سادگی ہے سرمن کے اندر اتنی بڑی برکت ہے اس کے اندر ہم زبان کے حصوں پر بات کر رہے تھے کہ اگر آپ گلت زبان بولتے ہیں بظاہر وہ درست ہے پر اس کے جو پاور ہے وہ وہ رونگ رونگ فورس آپ کو یوز کرتی ہے گلت چیزیں آپ کو استعمال کرتے ہیں اور آپ وہ زبان بولتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کسی سے حسد ہو جائے تو آپ تنز کرنا شروع کر دیں گے تنز کی جو زبان ہے یہ حسد ایک روح ہے اور اس روح سے ہزاروں میں سے دس لوگ بچتے ہیں باقی اسی کا شکار ہوتی ہے اگر یہ کسی پر سپیرٹ آتی ہے یہ ڈیول کسی پر آ جائے تو اس میں سے صرف دس لوگ بچتے ہیں باقی سارے واپس جہنم میں جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ اتنی خطرناک ہے کیونکہ پہلے آپ وہ زبان بولتے ہیں اگر آپ زبان بولنا چھوڑ دو میں نے یہاں پر ابھی آپ سے کہا ایک دوسرے کی تعریف کریں اور جب بھی آپ آئیں چرچ میں ایک دوسرے کی تعریف کرنی ہیں ایک دوسرے کو اچھا تاکہ آپ کو ایک دوسرے سے کبھی حسد نہ ہو جب آپ لینگویج ٹھیک بولیں گے تو روح آپ پر قبضہ نہیں کرے گی جب ہم زبان غلط بولتے ہیں غلط زبان بولنے کی وجہ سے آپ دو گھنٹے پریئر کریں چار گھنٹے آٹھ آٹھ دن چالیس چالیس دن فاسٹنگ کریں اگر آپ کی زبان نیگٹیو بولتی ہے تو آپ کو شیطان سے کوئی نہیں بچا سکتا آپ کی پریئر بھی نہیں بچا سکتی اگر آپ غلط بولتے ہیں ایک وائف اپنے ہزبان کے لیے بولتی رہتی ہے غلط تیری کتنے کتنے لیکس لیک ہے اب اس کی ہے یا نہیں آپ کے بولنے کی وجہ سے ایک دن وہ شیطان آئے گا اور ہزبان وائف کو لے جائے گا آپ اگر آپ کو خدا پر بڑا ٹرسٹ ہے خدا پر آپ کو بڑا بلیو ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں تو آپ وہ زبان بولنا چھوڑ دے جب آپ کوئی زبان بولتے ہیں جب آپ کوئی کمزور لینگویج یوز کرتے ہیں اس کے بعد وہ شیطان آپ پر آتا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ جتنے مرضی سمارٹ بوائے ہوں جو کچھ بھی مرضی کرتے ہوں آپ اسے بچ نہیں سکتے میں آپ کو بائیبل سے بے شمار یہ اتنا لینٹھی ٹاپک ہے اتنا لینٹھی میسیج ہے کہ اگر ہم چار سنڈے بھی اس کو سکتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہوگا اور بائیبل میں ایک ایک بندے کی جو زبان ہے اس کے بولنے کی وجہ سے یہ پرابلم نبیوں کے ساتھ بھی کریئٹ ہو گئی صرف آپ اگر آپ پر کرزہ ہے اور آپ ہر روز کرزے کا ذکر کرتے ہیں تو کرزے کی روح آپ کو چھوڑے گی نہیں اگر آپ گالیاں دیتے ہیں تو گالیاں بکنا یہ زناکاری کی ایک قوت ہے وہ روح آپ کو چھوڑے گی نہیں آپ گناہ کریں گے نہیں آپ آپ کریں گے نہیں پر آپ وہ چونکہ زبان بولتے ہیں جیسے ماں گھر میں گالیاں دیتی ہیں تو وہ کہتی میں دلوں کا دوں کا ڈنڈہ ہی ہوں ٹھیک ہے تو دلوں کا ڈنڈہ نہیں چونکہ آپ بول رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کانٹینیو بول رہے ہیں ایک دن وہ روح آپ کے بچوں پر آئے گی اور آپ آپ چاہے سجدے رگڑیں گوڑے رگڑے موڑے رگڑیں وہ روح آپ کے بچوں سے جائے گی نہیں کبھی بھی نہیں جا سکتی کیونکہ آپ نے اسے انوائیٹ کیا ہوا ہے آپ نے زبان کو یوں چلے میں آپ کو ایک اور آسان بات بتاتا ہوں ہمارے لوگ اکثر ایک زبان بولتے ہیں اس میں نوے پرسنڈ جو ہیں وومن شامل ہے اور دس پرسنڈ مرد شامل ہے ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے ہم سانو لاگدہ سانو ساڈتکی سے کچھ کیتا ہے تو یہ زبان جادوگروں کی زبان ہے جب آپ اپنے گھر میں اس کو یوز کرتے رہتے ہیں کسی نے کچھ کار نہ چھڑے آئے تو یہ زبان آپ کانٹینیو بولتے رہتے ہیں اب کوئی کرے یا نہ کرے آپ پر وہ شیطان آئے گئی آئے گا میں کہتا ہوں ہزار ہر روج ایوری سنڈے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے خادم پریئر کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں کروڑوں بھی کم ہیں عربوں لوگوں کے لیے ایوری سنڈے پریئر ہوتی ہے پر لوگ ٹھیک ٹھوک کوئی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں پادری ہمارے لیے پازٹیو بولے پاسٹر ہمارے لیے اچھا بولے پر ہم غلط بولنے سے باز نہیں آئیں گے پاسٹر آپ کے لیے پرفیکٹ ورڈ دیتا ہے آپ بلیس ہو جاؤ آپ کی لائف میں یہ ہو جائے آپ کی لائف میں یہ ہو جائے پر آپ کی زبان یہ ہے انجو گا پھر انجو کی انجوئے گا انجو گا انجو گا آپ گھر کے اندر نفرت کی زبان بولتے ہیں گھر کے اندر نفرت کی لینگویج یوز کرتے ہیں برتنوں سے کبھی آپ جوائنٹ فیملیوں میں جائیں وہاں پر ان کے جھگڑے دیکھیں آپ کی حیرت گم ہو جائے گی یہ تھے بھی جوائنٹ ہی بیٹھیں گے آپ جائیں آپ کی اکلیں حیرتیں گم ہو جائیں گی سابون کی لینگویج لوگ بولتے ہیں کس کی میرا سابون اتھو چک اتھو تار میرے پانڈے اتھو چک اتھو تار اتھو تار پانڈے تے ساب بنا رہی روح تو اڈیگ تاڈی جان نہیں چھڑے گی یہ سابون کچھ ہماری ہماری زبان کی وجہ سے چیزیں ہم پر آتی ہیں آپ ذرا سی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے ذرا سی بھی چیز کو آپ کی جو لینگویج ہے اس کی آپ شیطان کو دعوت دیتے ہیں اپنی زندگی میں پھر ہمارے بڑے ہمارے بزرگ بھائیوں کو بہنوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے ان کے جھگڑے ختم کر رہے تھے چالتی ہے تو اپنا لالے کار ہے کہ نہیں جیزس کی آپ یسو مسیح کے مخالف چلتے ہیں آپ جیزس کرائیسٹ کی مخالفت کر کے اپنے گھر میں خوشیاں نہیں خرید سکتے ہیں جیزس کرائیسٹ نے کہا کہ دشمن کے لیے دعا کرو کس کے لیے دعا کرو ساستو سالن چھپائیے پھر کیسی دعا ہے کدے تو چھپائیے کیڑا ساتھ والے سے کوئی شیم پھر تڑیجڈا سیر لیا گیا پہنگ دیا رہنا میرے مسئلے موک جان کی موک جان کیڈا سیر لیا گیا میرے مسئلے موک جان میرے مسئلے موک جان میرے ٹھیک ہو جان میرے دعا کرو میرے چکر رہوں دے ن میرے دیکھ پیا میرے دیکھ پائی میرے انجی ہو گیا آپ دو مرضی کر لیں سیاپا مکڑوالا نہیں ہے گا چلیں میں بائیبل پڑھ کر دیکھ لیں بائیبل پڑھ لیں راحل اور لیا دونوں ہی بہنیں تھی ایک بہن حسد کی زبان بولتی تھی اور اس کا نام راحل تھا اور خدا نے لیا کو بلیس کیا وہ فروٹ فل لینگویج بولتی تھی خدا جنی ور یونو بچے دیندہ یوں کہا دی خدا میں نو مبارک کیتا ہے خدا میرے ساڑ پھوکڑوالے ہاں دے مو باندھ کیتے نے خدا میرے ناڑے تو راحل اپنے ہزبن سے جھگڑتی تھی بائیبل آپ خوب پڑھو آپ کو معلوم پڑھے گا کہ آپ بائیبل میں یہ مسئلے کہاں کہاں پر کریئٹ ہوئے ہیں تو راحل کون سی لینگویج بولتی تھی اپنے بہن کے ساتھ وہ حسد کی زبان بولتی تھی وہ اپنے ہی گھر کے اندر کیونکہ وہ ایک ہی یعنی بزرگ یکوب کی دو وائف تھی ایک راحل اور ایک لیا وہ اپنے ہی گھر میں اپنی بہن سے حسد کی زبان بولتی تھی اور خدا نے اس کو دس گیارہ سال کے بعد اولاد سے نوازا وہ بھی دو بچے اس کو دیئے اور اس کو چھے دیئے آپ کو سمجھ آنی چاہئے بائیبل میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ فرشتے باتیں کیا کرتے تھے ساڈینا تھے ویاسے ہی جین گلہ کردینے بدروما گلہ کردینے ساڈینا تھے فروٹ فل ہونے ہی بڑی دور ہے ہاں کے نہ میں ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جن کے گھروں میں خدا کے فرشتے اترا کرتے تھے اور جب وہ یہ گلتی کرتے تھے تو خدا کے انجل ان کو بچایا نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے ہی گھر میں رہ کر اپنی بہن کو تنز میں نے کہا تنز کرنا حسد کی روح ہے اور روح کی لینگوی جو ہے دوسرے پر تنز کرنا کسی کی خوبصورتی پر کسی کی پریئر یعنی یہ یہ میسیج اپنے اندر رٹ لیں اور اپنے شیشے پر اپنی بائیبل پر لکھے کہ مجھے فروٹ فل لینگویج بولنی ہے مجھے فروٹ فل زبان بولنی ہے ٹھیک ہے حالات چاہے کیسے بھی ہو کیسی بھی کنڈیشن کریئٹ ہو ہر ممکن میری کوشش ہوتی ہے اچھی زبان بولی جائے خدا کرے گا خدا آمد کرے گا بائیبل دے آنے والا ہے سب لوگ سوٹوں کی تیاریاں کریں میں پھر بتا رہا ہوں تاکہ آپ این وقت پر نہ کہسا نگو دس ہے اینے وائٹ کپڑوں کی تیاریاں کریں اس کے اندر روائل بلو کلر آپ نے لگانا ہے اور جو وائٹ کپڑے نہیں پہن کرائے گا وہ چرچ میں آئے گا یہ میں محبت سے کہہ رہا ہوں پر وہ پچھے پچھے رہنگے اگے نہیں آنگے میں پہلی وری گصہ کیتا ہے چون سال آنچے ٹھیک ہے اینہ گو تا جرنا چاہید ہے کہ نہیں تو آپ یہ لینگوی جہاں بولیں گے ہاں پاں آنگے خیر سالہ کیے کوئی گالی پاں میں چار کےوں نہ پائیے آہاں خدا مند لے تو ہی پہلے ہی مرے پہے ہو اور سڑے جو لڑے لی چار چار سوٹ سو مانگے میں دیلی وکھرا برات لی وکھرا تکے دا سواد نہیں ہوں دا سو بیاتے تسی دسوں کو پوچھتا ہے توانو بیاتے پندرہ زار دا سوٹ پا کے پھر دے رہنگے کوئی وکھے سانو آکھے اور سار جی تسی پندرہ سو دا خداوند لی سوٹ پاو خداوند تانو پچھے کرے گیا تو یہ ہماری ہماری منٹالیٹی ہم پتھا ہی سوچنے ہیں پھر جڑے نینا ڈڈڈو و ساڈے نالی بیٹھے ہوں دے ہم خدا ہوں دا پھر ٹیبلانتے ہیں کدھی اسی بھی پا کے ہم دے نا تیسا ہی نالی ہو نا ہی تیسا ہی نا ہے بائیبل دے کی تیاری کرو آیات کہاں یہ نا جانا ہے کہہ نا جانا ہے خدا ہت ساڈے نالوے تیسا ہی ہماری بڑا کام کر گئی ٹھیک ہے تو یہ میں پہلے سوٹا آ رہا ہوں بعد میں جد کو نینا لے آجائندہ وہ میرے کار آئے میرے کوڑ آئے یہ دو بڑی تو کوئی گل نہیں میں لے آکے نہیں دینا منو سمجھا رہا ہے میں نے سمجھا رہا ہے سوٹ کے انجلہ ہی دہا ہے میں نے کہا ہے چکرچے آئیے حالیلویہ خدا پھر پھر ایک اور بڑا ٹرینڈ ہے ایو بڑی چیپ زبان ہے پھائی صاحب اہی دے نہیں ساکتے تے منگی یہ کیوں پر پھر بھی نا پھر بھی کوئی سوچوں ساڑے بارے تسی زندہ زبان بولیا کرو اہا رب دیکاری دینا ہے تو رب دیکارو ہی لینا ہے حالیلویہ آپ کی لینگویج پرفیکٹ ہونی چاہیے آپ پرفیکٹ بولنا سیکھیں بس زبان نہ ٹھیک کرو باقی سب کچھ ٹھیک ہوئے گا یہ زبان ایک گریس ہے آپ کے اندر ایک ایسا آلہ ہے آپ کی بڑی کے اندر ایک ایسا ہتھیار ہے جو بہت ساری چیزوں کو بلاتا ہے جو خدا کو دیکھیں آپ کے اندر زبان نہیں ہے تو آپ خدا سے کیا کہیں گے آپ کی زبان آپ کے اندر ایک ایسا آلہ ہے جو خداوند کو انوائٹ کرتا ہے جو آپ کی زندگی میں اچھی چیزوں کو بلاتا ہے ان کے گوڑیاں تو کائن ہی بڑھانا ٹھیک تو انہیں کرنا کیے اے جا جی کہا کتر کامل اب کیتا دوں چاہوں پندیاں نفون آجے گا منفون انہوں سننڈے آئیتی بیٹھا ہے کیتا فون دوں چاہوں پندیاں نو بسا انوائیے میں نو کال اے کتوں میں نوی کال مدد دوجہ ویلے نے تیرے لی کامل اب بن تو نا گوڑیاں تو کام بڑھائیں ان چپ کر کے رازچے گا لے تیر رازچی روے ایتھے کار دیتی ہے جا کے کام کرو فون نہیں آپ پی باہر نگلو کتنے کو سمجھ آ رہی ہے حالیلیہ سر جی آپ آپ کی میں کہتا ہوں یہ آپ کے اندر آلہ ہے آپ اس کو غلط مت بولو مت بولو یہ زبان اپنے اندر آپ کی زبان آپ کے اختیار کے اندر ہے آپ بائبل میں خداوند کہتے ہیں اپنے دشمن سے اگر جس دن آپ دشمن کے لیے پریئر کرنا شروع کر دو سمجھو آپ فروٹ فول ہو جاؤ گے جدن تسی دشمن لی دعا کرو ادھن تسی فروٹ فول ہو جاؤ گے ادھن تسی بلیس ہو جاؤ گے جدن تسی ستان آلی آلی دعا کرو جلے تانو تانگ کر دینے تو یہ ایک مسٹری آف تانگ ہے کہ خدا دیکھیں چلے آسمان پر لاکھوں کروڑوں انجل ہیں لاکھوں کروڑوں انجل ہیں خدا صرف اچھی بات کے لیے بولتا ہے خدا آسمان پر اتنی جلدی بولتا ہی نہیں لاکھوں کروڑوں انجل ہیں اس کے سامنے اس کی حمد کرتے ہیں خدا اچھ منصوبے کے لیے ان سے بات کرتا ہے خدا کچھ اچھا کرنے کے لیے بات کرتا ہے خدا جب بھی بولتا ہے کچھ اچھا کرنے کے لیے بولتا ہے جو زبان آپ چرچ میں یوز کرتے ہو یہی گھر کے اندر یوز کرو وہی زبان اپنے ورک پلیس پر یوز کرو آپ کے گھر آپ کی چیزیں خود با خود خود با خود جیسے میں پچھلے سنڈے مردوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ مردوں کی ایک لینگویج ہے جیسے قبرستانوں میں رہنے والی جو روحیں ہیں جو قبرستان میں روحیں رہتی ہیں ان کی ایک زبان ہے جب بھی آپ زبانیں بولیں گے تو وہ قبرستانوں سے روحیں سن لیں گی چلے میں آپ کو اور اس کو سادہ انداز میں سکھاتا ہوں جب ہم زمین پر بائبل کی زبان بولتے ہیں کلام کی باتیں کرتے ہیں تو خدا کی جو روح ہے جو کلام کی روح ہے وہ ہمارے درمیان ورک کرنا شروع کر دیتی ہے کتنوں کا یہ تجربہ ہوا ہے جب کلام کی باتیں آپ کریں گے تو آپ کے درمیان ایک دوسرے کے اندر سے اچھی باتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں تسی کارچ کدھی تجربہ کرو آپ پس چھو بائے کے نا بائبل دیاں گا اللہ شروع کر دیو تو دیوی چو کلام کیسے بھی چو کوئی گال کلام دی نکلے گی یعنی خدا کے جو روح ہے جو کلام کی روح ہے وہ آپ کے درمیان اتر آئے گی جب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر مردوں کا ذکر شروع کر دوگے ٹھیک ہے تو جو قبرستانوں ہر مردہ خداوند چاہتے ہیں مرے یا نہیں اب ہر مرنے والا شخص جو ہے وہ راستی میں تو مرا نہیں ہے ہر علچہ چلیں کوئی بھی چرچ میں بیٹھا ہوا بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائے کہ جب بھی خدا نے اسے بات کی اور اسے کہا کہ میں تیرے باپ مہنگے داخدہ ہوں ایک بھی بندہ ہاتھ کھڑا کر دے میں چرچ بند کر کے گھر چلا جاؤں گا ایک بھی بندہ ہاتھ کھڑا کر دے دھیان سے سنو خدا نے کسی سے بات کی اور کہا ہو کہ میں تیرے باپ یوسف کا خدا ہوں میں تیرے باپ تیرے دادے مہنگے دا خدا ہوں میں تیرے پردادے علیہ آس دا خدا ہوں کر دی کسے نہ ہو یہ گالتا منو ہاتھ چک کے دے سے سر جی من جو جدو خدا یکوب نہ گلنہ کر دے میں تیرے باپ ابراہام کا خدا تو اسے بات کر رہا ہوں تو انہاں دے پیو دادے جڑے نے خدا کو گئے نے اگ گوڑا پو اپنے آدھا صاحب لالو نہیں میں آج کیس ٹھیک دائر کیتا ہے آدھا سو بھئی روزان دے میں نا خدا گال کی تھی جدو میں آج چلا بائبل پڑھ لیں آپ چلا بائبل جب بھی خدا نبیوں سے اسرائیل سے لوگوں سے یکوب سے بات کرتا تھا تو ان کو یہ کہا کرتا تھا اب آپ کے ذہن میں بائبل آ رہی ہے انہاں نو کہندہ سی ان کے ساتھ خدا بات کرتے ہوئے یہ کہتا تھا میں تیرے باپ یکوب کا خدا بات کر رہا ہوں میں تیرے باپ دعود کا خدا بات کر رہا ہوں سلیمان نے گلنہ کر دے میں تیرے پیو دعود کا خدا ہوں ساڑے نا کسے نہ کیتی آجتا نیتا منو دسو کہ خدا نے ساڑے نا گلنہ اور نسل در نسل خدا ابراہام کا نام نہیں لیتا تھا اگر خدا سلیمان سے بات کر رہا ہے تو اسے بلے گا میں تیرے باپ دعود کا خدا بات کر رہا ہوں ہم سے کیوں نہیں کرتا چلو میں انہوں دسو وجہ کیے اگو صاحب لالو سارے آپ وہ اپنا ساڑے بہت ایماندار سارے اے گالے او بھائی خدا آج بھی ہون بھی اگلنہ کر دا میں تیرے چرچ کے پادری چارلس کا خدا ہوں خدا آتے جہوندیاں نہ آنی لیں تو اپنے آپ کو خدا کے قریب لے کراؤں اپنے آپ کو خدا کے اب آپ اندازہ کریں ہم کتنے دور ہیں لاکھوں میل دور ہیں گانے سن کر فیس بک چلا کر آپ بولیں میں خدا کو چلے ساتھ پالے سے کہو خاص بات سو دوں صبح صبح زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو خدا آپ کے خوبصورت کپڑوں سے خوش نہیں ہیں خدا آپ کی خوبصورت گاڑی سے خوبصورت گھر سے خوبصورت گھولڈ خوبصورت گھڑی سے خوش نہیں ہے خدا آپ کے خوبصورت حدیوں سے خوش نہیں ہے خدا آپ کی خوبصورت خدمت سے بھی خوش نہیں ہے خدا آپ مردے زندہ کر رہے ہیں خدا اس بات سے بھی خوش نہیں ہے بائبل پڑھیں خدا اگر خوش ہے تو آپ کے کردار سے خوش ہوتا ہے کس سے خوش ہوتا ہے خدا آپ کے کریکٹر سے خوش ہوتا ہے خدا آپ کے بہیوئر سے خوش ہوتا ہے خدا آپ کی لینگویج سے خوش ہوتا ہے خدا آپ کی بولنے سے خوش ہوتا ہے خدا آپ کے کردار سے آپ کے جو پریکٹیکل فیل ہیں ان سے خدا خوش ہوتا ہے خدا کو خوش کرنا ہے تو کریکٹر بناو اگر آپ خدمت کریں گے آپ کو عجر ملے گا آپ خدا کے گھر میں بیچ بوئیں گے آپ کو عجر ملے گا آپ اس کی خدمت کریں گے آپ کو عجر ملے گا آپ کو بڑا کرے گا لیکن اگر آپ سے خدا خوش ہو جائے تو وہ کردار کی بات ہے یوسف خدا کی خدمت نہیں کرتا تھا صرف اپنے کردار پر کام کرتا تھا اور خدا نے اس کو اس نے اپنے کریکٹر پر کام کیا تھا یہ خدا کو آپ خوش کیسے کر سکتے ہیں اپنے کردار پر کام کریں خدا آپ سے خوش ہو جائے گا اور خود خوش ہوگا آپ کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اس کے سامنے ناچنا نہیں پڑے گا آپ کریں بزرگ متی کی انجیل ہم نے کھولی تھی اس کو پڑھو آج ہم نورانی بادل پر بات کریں گے یہاں پر لکھا ہے یہ بڑا خاص سرمن ہے اور آپ لوگ اس کو بڑی بریقی سے سنیں اور بڑے ہی اچھے انداز میں اس کو رسیب کریں آپ کے بہت سارے مسائلوں کا تعلق خدا کے کلا سے ہے بہت سارے مسائلوں کا تعلق آپ کی ورشپ کرنے سے آپ نہیں کریں گے وہ مسئلہ وہیں ٹکارے گا آپ کے بہت سارے مسئلوں کا تعلق فاسٹنگ کرنے سے آپ نہیں کریں گے وہ وہیں پر رہیں گے آپ کے بہت سارے مسئلوں کا تعلق آپ کے بیچ بونے سے ہے آپ کے ٹین پرسنٹ دینے سے ہے آپ نہیں دیں گے وہ مسئلے وہیں کے وہیں اٹھکے رہیں گے آپ کے بہت سارے مسئلوں کا حل خدا سے وفاداری کرنا ہے آپ جب کریں گے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے بہت سارے مسئلوں کا حل پریئر کرنا ہے آپ کو کرنی پڑے گی اور کرنے کے بعد وہ مسائل حل ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے آپ کے مسئلے کا حل پریئر ہے اور آپ زیادہ چندہ دے رہے ہیں اسے حل نہیں ہوگا خدا آپ کا مسئلہ خدا کو دینا ہے آپ کو اپنا بیچ بونا ہے اور آپ پریئر کرتے جائیں گے فاسٹنگ کرتے جائیں گے آپ کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا آپ بھی پریئر کریں کوئی راتی تو انہوں جن چھیڑے کوئی دروت تانگ کرے تو انہوں پتہ لگے کیوں میں پریئر کری دی وار دیوچرہ آتنوں ٹائی بجے جڑی نرس پھر دی ہوں دینا انہوں پوچھو بچاری کہیں جے کدھی ہوتے لو واز پہنڈی کدھی ہوتے لو واز پہنڈی میرے دل نے سوڑ پہنڈی ٹھیک 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 آپ آنکھیں بند کریں وہ جی کہہ دو میں نے میں انجیکشن لیا دیتا ہے تو ٹھیک ہوئی یہاں دینا لیا بھی ناوے پاہ میں انسان نو تسلی چاہی دی پاہ میں چوٹھی ہوئی پاہ میں اور یہ کام بھی میں نے دیکھیں ہیں بہتر لگی ہے میرے دل نے سوڑ پہنڈی ٹھیک 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 میں آیا کی کیتا ہے یہاں دینا تو سلیل ہو یہاں نوپادہ کوشی بھی نہیں ہونہا ہوں میں یہاں رہا بھی کام مند آج تو آپ مضبوط ہوں مضبوط ہوں اپنے آپ کو سٹرونگ بنائیں ٹھیک ہے اگر نہیں سٹرونگ بنا جاتا تو تھوڑا سا لحا لیں اور اس کو فرائی کر کے کھایا کریں جو لو آ آزم ہو گیا نا تو سمجھو سارا کام ہو گیا نہیں تو لکڑی کی سبزی بنایا کریں کس کی بزار سے نہیں پاس اچھی سی لکڑی لو اس کو کرش کرو کرش کر کے فرائی کر کے اس کے ساتھ کھانا کھایا کرو سبزیاں کھانا تکھویا گوشت کھایا میٹ کھایا پھر بھی ہم ٹھوس ٹھوس لکڑی کھایا کریں آو آج کے بعد پتر لو ہے پترانو فرائی کر کے کھایا کرو آپ کہتے ہیں یہ جی بات نہیں دنیا میں لوگ کھاتے ہیں اور مضبوط ہیں ستر ستر سال کے ہیں پھر بھی فریش نظر آتی ہیں اور ہم ہر روز گوشت ہر روز آلوان دا بیڑا گر کرشڑیا ٹھیک ہے پھر بھی سانی پانی دے پانی دے پانی دے منو کیے یہ کیے آئے یار واپس چلیئے آیت پڑھتے ہیں آیت کے اندر یہ خوبصورت واقعہ ہے ایک عجیب ایک عجیب ایسا کام یہ جو ورک یہاں پر ہوا ہے یہ کام نہ کسی پروفیٹ کی لائف میں ہوا ہے نہ کسی نبی کی لائف میں ہوا ہے صرف جیزس کرائیس کے ساتھ ایسا ہوا ہے اب اس واقعے کو پڑھتے ہیں چھتے دن کے قریب ستاروہ باپ پہلی آیت چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یقوب کو اور اس کے بھائی یوہنہ کو ہمرا لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی معنید چمکا اس کا چہرہ سورج کی معنید چمکا اور اس کی پشاک نور کی معنید سفید ہو گئی دیکھو موسیٰ اور علیہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دئیے پترس نے یسو سے کہا اے خدا آمد ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے مرضی ہو تو میں یہاں تین ڈیرے بناوں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیہ کے لیے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایا کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں آمین آپ نے بڑے دھیان سے یہ واقعہ سنا اس کو کئی مرتبہ پڑا ہے اب آپ کو بڑے گوھر سے سننا ہے جو نیچے لکھا ہے پہلے اس کو موسیٰ اے لیا یہ دو ایک خوبصورت بندے ہیں بائبل میں اور یہ زبردست بندے آ کر جیزس کرائی سے باتیں کرتے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ ایسے زمین پر موجود ہیں ایسی ایسی تعلیم زمین پر موجود ہے جن لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ موسیٰ اور ایلیا نے باتیں کی ہیں اپنے آپ کو درست کرو اور اس وہم سے باہر نکلو جس سے موسیٰ اور ایلیا باتیں کرے گا ان کا میار ان کا وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ کیا کریں گے اور کب کریں گے ٹھیک ہے اب لوگ آج کل یہ تعلیم مشہور ہوتی جا رہی ہے اور لوگ اس طرح کے کام زمین پر کر رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ سے باتیں کرتا ہوں میں ایلیا سے باتیں کرتا ہوں حالاں کے بائبل میں تمہیں زور دے گا رول کچ کے لئے رول کچ کے اندر اتنی بھرکتے ہیں رول کچ کے اندر اتنی طاقت ہے اتنی نیمتے ہیں کہ نبیوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر رول کچ میں کوئی کمی ہے اگر یسو مسیح کے جلال میں اس کے نور میں کوئی کمی ہے تو پھر موسیٰ اور ایلیا آپ سے باتیں کریں ایسی بہت ساری تعلیم زمین پر موجود ہے خدا یا ان سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو وہموں سے باہر نکالیں آپ سے کوئی بات کرتا ہے آج اسی کو ہم آگے لے کر چلیں گے کہ لکھا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر اس نے سارے لوگوں کو نہیں ساتھ لے کر گیا یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو زمین پر سیلیکٹڈ پرسن ہوتے ہیں یسو مسیح کے بارہ رسول تھے کتنے رسول تھے بارہ کے بارہ سیم ڈیزی نیشن سے سیم چنے ہوئے تھے سیم ٹائم میں چنے گئے تھے لیکن جس دن یہ واقعہ رونمہ ہوا تو خداون صرف تین لوگوں کو یعقوب پترس اور یوہنہ ان تین لوگوں کو لے کر اور خود یسو مسیح چار لوگ پہاڑ پر بالکل سیپرڈ پوشن میں جاتے ہیں سیپرڈ جاتے ہیں اور وہاں پر لکھائے کہ جیزس کرائیس کی جو سورت ہے لکھا وہ سورت سے زیادہ چمکنا شروع ہوگی اس کا فیس جو تھا اس نے لائٹ کرنا شروع کر دی حالانکہ وہ جسم کے اندر تھا وہ ایک جسم رکھتے تھے اور جسم کے اندر ان کا چہرہ لائٹ کرنا شروع ہو گیا ان کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا نور جو ان تین رسولوں نے دیکھا انہوں نے پہلے کسی انسان یا بشر کے ساتھ ایسا نہیں دیکھا آگے سنیں آگے لکھا ہے کہ پھر اس کی پشاک پہلے اس کا فیس لائٹ ہوا اس کے فیس پر لائٹ آئی پھر لکھا ہے اس کی پشاک اس کا کپڑا ایسا چمکدار اور سفید ہو گیا لکھا ہے مرکز کی انجیل میں جب مرکز لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کی پشاک اتنی زیادہ سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھو بھی اگر دھوے بھی تو اتنی صاف نہیں کر سکتا دو چیزیں آپ کو یسو مسیح کی پہاڑ پر چینج ہوتی نظر آتی ہیں پھر اس کو دو خاص بندے سپیرٹ میں موجود ہیں اور وہاں یسو مسیح سے باتیں کر رہے ہیں میں نے پہلے کہا یہ زمین پر لاکھوں کروڑوں میں سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور وہ عام نہیں ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں سیلیکٹڈ لوگ ہیں جیسے یسو مسیح ایک سیلیکٹڈ پرسن ہے ایسے واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں گلی ملے ویچ نہیں ہوتے کتھیں پاڑ آنٹے ہوتے نہیں کتھیں ہوتے نہیں پہلے آتے آپ نے ذہن چھے رکھو جدو موسیٰ اے لیا ملے پھر پاڑ آنٹے مل دیں گلی ملے آنچہ آ کے نہیں مل دیں ٹھیک ہو گیا ایک بندہ کہے کہ جی مننو جی راتی موسیٰ ملے آئے اپنے کار دے گٹر دے کولی بیٹھا رہی دا ہے میں یہاں کچھ شرم کار تو کتل دے تو کڑی کڑی مٹی دا تو بڑنے آئے بیٹھا تکتے ان کو گٹر دا جن میں لپیاد ہے تو رکھی کہیں ڈیاد ہیں یہ میں آپ کو لوگوں کی تھنک اور نیچر آپ کے لیے میں یہ سرمن اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز کے میار کا علم ہونا چاہیے آپ آپ کو اچھا کھانا شہر میں معلوم ہے کہاں سے ملے گا آپ آپ کو معلوم ہے کہ برینڈڈ کپڑا کہاں سے ملے گا یہ آپ کی سمجھ ہے آپ کو علم ہے کہ برینڈڈ کپڑا کہاں سے ملے گا آپ کی اکل ہے کہ برینڈڈ گاڑی کون چلاتا ہے برینڈڈ گاڑی کہاں ملتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے شہر کے اندر بیسٹ سٹی کون سی ہے اچھا شہر کون سا ہے پر ساڑی اکلے کام نہیں کر دی کہ شہر چھے برینڈڈ خادم کڑائے گا برینڈڈ بلیسنگ کڑی ہوئے گی یہ بس یہ اتنا سا فرق ہے ہم گلی محلوں میں ہی سب کچھ کر رہے ہیں ہم اپنی سوچ کو جب خدا کا معاملہ آتا ہے جب خدا کی بات آتی ہے پھر ہم میار کی بات نہیں کرتے پھر ہم کہتے ہیں نہیں خدا ونت گنے گارہ لیا ہے میں تُس ہی رہو گنے گاری گنے گاروں کے لیے آیا گنے گار کو چنا بلائے اس کے بعد پھر گنہ گاری رہے یہ سمسی نے کہا جا بیٹی پھر گنہ تو گنے گار کو ایک دن چنا بولا پھر گنہ نہیں کرنا اب آپ جو جم میں بودیوں لب میں آپ گنہ ہی کرتے رہیں گے اب ہم گنہ کے اندر ہی زندگی گزاریں گے سو پھر سنیں آگے لکھا ہے کہ ایک نورانی بادل نے ان پر کیا کر لیا نورانی بادل آیا اور اس کا سایہ ان پر ہوا اور اس نور میں سے اس نورانی بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں اب سنیں پترس کے اندر سینٹ پیٹر کے اندر یہ بات آئی کہ اب یسو مسی کے پاس ایک 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 شپیشل ایک ایک شپیشل بادل ہے اچھا نال دنوں کو خاص گل آئیے جب لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا شپیشل دعا کرے ہو کیڑی ذرا نہ شپیشل میں نے اپنی دعا ماں چاہیے یاد رکھے ہو بولتے ہیں کہ نہیں شپیشل دعا کرے میں نے تو ہی دعا تو ہم ہی کتی سپیشل کیتی ہے کبھی ہدا کے لئے سپیشل تائم نکالا کبھی خدا کے لئے کوئی پرسنل فاسسنگ سپیشل فاسسنگ کیا ہے کبھی کوئی سپیشل سیڈ خدا کے لئے رکھا کبھی کوئی سپیشل تائم خدا کو دیا خدا کو عام ٹائم ہم دیتے ہیں سپیشل تائم دوگا پھر برکت آئے گی ہم خدا کو عام وقت دیتے ہیں جدوہ ویلے ہوئیے اچھا اللہ آجی ویلے آجی دعا نا کارلے یہ ٹھیک ہے اے آجی ویلے شپیشل آپ خدا کو شپیشل شپیشلی چرچ کرنے جاؤ شپیشل ٹائم خدا کو دو شپیشل فاسٹنگ کرو شپیشل سیڈ دو کچھ کچھ ہم بھی شپیشل کریں پھر خدا ہمارے لئے بھی کچھ شپیشل کر دے گا ہم عام پریئر کرتے ہیں عام ٹائم چلیں کل رات آج رات آٹھ بجے یہاں پر پریئر نائٹ ہوگے کتنے لوگ آئیں گے ہے ہوتا اے مرےرام بی لئے پیادری ت accessed رام بی اسے ماک یہاں 어� Aaron Papa ہے نا چوٹھٹھا ہی کچھ ایک آردہ strict وہ رات آцию کرنے ہوں اس نے مرےرامور س wtk انہوں نے رہا Kolی شامیہ استے یہاں تびہا سنے توڑے رکھنے نے چھوڑے چوڑے چھوڑے ہوجانے چھاڑے نال اور لائکے انہوں نے چھوڑے دنوں نے çار دنوں نے چھار دو میرے دھو تر تمہیں چال ساڈے پاری سب بارے اچھی ہے تو کانا ملے گا آپ پر اعلان کریں کہ یہاں پر ترک آئے گا دو دو ترہ ترہ چھوٹی کار لے ہیں کام تو چھوٹی کار لیا ہے چھوٹی کار لیا ہے پندرہ سا دے توڑے لیا انہیں دوزار دی دیاڑی تروڑ لیا کنے دا توڑا ہے تو دیاڑی کنے دیئے وہ میں ہاں کی کی تا ہی انہیں ہوتے آٹھا فریدے انڈیہ میں ہاں کل دیا رہا جاتو دوزار دی دیاڑی تروڑ لیا پندرہ سا دا آٹھا پائنس ہو دیا تو فیر تیرے نقصان ہے اے کیے کیے اے کیے ایک بندے کو میں نے دیکھا جاب سے چھوٹیاں لے لی دوست تھا میرا میں نے کہا چھوٹیاں کیلئے میں نا مونجی وڈن جانی ہے میں تنہا کی نہیں ہے پنجاز آر میں ہاں مونجی کی نہیں وڈن میں کل دیا رہا جاتے ہیں تنہا آئی نہیں ہے تو انہیں دی مونجی لی لے تو تپے سڑیں گا پھر تو مونجی لیں گا تو تنہا دی مونجی لی لے میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں مطبعہ ڈیڈے سے آنے جیٹ کر دیں سپیشل ٹائم دو خدا کو کون تھا ٹائم سپیشل ٹائم نکالو خدا کے لیے سپیشل جدن تھا دیکھر خاس گیسٹ آئے اوہ دن کڑی ہونا ٹائم آ پہ کلیے جائے لے گا اوہ پرونے آگے تو آڈی مرگی تو آڈے چھوڑ کھا گے سپیشل ٹائم دو خدا کو پھر دیکھو سپیشل کام آپ کی لائف میں ہوتے سپیشل کچھ کرو اپنی لائف میں آپ کا پریر ٹائم ہے سپیشل ٹائم ہے آپ اپنے سپیشل ٹائم میں اچھا جڑا سوٹ بہتا پساندو ہے کہ انہوں پاند دائید ہے ایت مسئلہ ایتل نو تل دو بچارے نکو لاب دائی کوئی نہیں ٹھیک ہو دو بچارے ماترنے جو اللہ بے ہوئی پا لیا اپنا وقت جی میں مرجی لنگا لیا اپنا چنگ اپنی جو بیسٹ آپ کے شوزوں اچھی جوتھی دل کرتا آپ کسی کو دیں نہیں نہیں آپ انہوں پساند رہے ہیں میں نہیں سر جی تُوہی شپیشل جوتھی کسی دن دے نہیں ٹھیک ہے شپیشل شپیشل کپڑا کسی دن دے نہیں تی تُوہی خدا انہوں نے ساتھ ڈیلی شپیشل کر دے دنیا میں سب سے شپیشل اگر کچھ ہے تو وہ صرف خدا ہے کون ہے شپیشل ٹائم دو خدا کو شپیشل کچھ ہٹ کر کرو خدا کے لئے کچھ ڈیفرنٹ کرو خدا کے لئے ہم وہی کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے ہم اسی طرح چلنا چاہتے ہیں خدا کے ساتھ جیسے دنیا چل رہی ہے ہم وہی عبادت کرنا چاہتے ہیں جیسے دنیا کر رہی ہے ہم کچھ بھی ہٹ کر کچھ شپیشل نہیں کرنا چاہتے ہیں خدا بھی ہمارے لئے شپیشل نہیں کرے گا یہاں پر جو لکھا ہے کہ نورانی بادل نے کون سے بادل نے آپ نے کالے بادل دیکھے ہیں سفید بادل دیکھیں لیکن آپ نے کسی بھی جگہ پر نورانی بادل کبھی نہیں دیکھیں اور یہ زمین پر واحد یسو مسیح ہیں جن کے لیے یہ بادل اترے اور یہ نورانی بادل ہیں جب یسو مسیح پر اترے تو ان کے دائیں بائیں لائٹ ہو گئی تین باتیں سنو دھیان سے آپ کو اپنی ذات پڑھنی ہے اور اپنی پر ایکام کرنا ہے پہلی بات ان کی باڈی جو وہ چینج ہو گئی اس پر لائٹ آ گئی پھر ان کے کپڑوں پر لائٹ آئی جب نورانی بادل آئے تو ان کی باؤنڈری سائیڈ پر تین چیزیں کاؤنٹ کرو میں پھر بتاتا ہوں پہلی بات ان کی صورت ان کی باڈی پر لائٹ آنا پھر ان کے کپڑوں پر لائٹ آنا اس کے بعد جب نورانی بادل آئے ہیں تو ان کے جو سائیڈ تھی ان کی جو باؤنڈری سائیڈ تھی جہاں پر رسول کھڑے تھے وہاں پر ایک لائٹ اتر آئی وہاں پر ایک روشنی اترائی کہ رسول جو تھے وہ اس لائٹ اس روشنی کی وجہ سے سائیڈ پر گر گئے سائیڈ پر گرے اور ان کو خوف آیا اور پھر سنیں تین باتیں سنو جب یسو مسیح آپ کو اس کی ضرورت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی ذات میں کتنی روشنی رکھتے ہیں اور کتنا اندھیرہ رکھتے ہیں آپ اپنے گھر میں کتنا اجالہ رکھتے ہیں اور کتنا اندھیرہ رکھتے ہیں جب یسو مسیح وہاں پر تھے پہلی بات ان کی جو فیس لک ہے وہ چینج آئی اس میں لائٹ آئی پھر ان کے کپڑوں کے اندر لائٹ آئی اور جب نورانی بادل آئے جب وہ بادل ان کے چگرد آئے تو پھر ان کی جو باؤنڈری جو دائیں بائیں تھے یعنی تین چیزیں وہاں پر بدلیں پہلے اس کی صورت پھر اس کے کپڑے اس کے بعد دائیں بائیں لائٹ آنا شروع گی یہی ہماری مستئی ہے یہی ہماری زندگی ہے پہلے ہماری ذات کو بدلنا ہے اس کے بعد ہمارے کپڑے کو اور اس کے بعد آپ کی باؤنڈری کی چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ اس مستئی پر کام کریں گے آپ نے اپنے کپڑے خود بدلیں ہیں آپ کا دل کرتا ہے ساتھ والے سے کوئی خاص بات ہے ہم اپنے ڈریس کو کیوں چینج کرتے ہیں کپڑے کیوں بدلتے ہیں ہم اپنے کپڑے کیوں چینج کرتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں پسینہ آجاتا ہے اس میں سے سمیل آتی ہے کپڑوں کو کیوں چینج کیا جاتا ہے کہ کپڑوں میں سے کیا آ رہی ہیں ساتھ والے کو ہلا بڑی خاص گل کر لگے نہیں بڑی خاص گل کر لگے نہیں آپ کپڑے کیوں چینج کرتے ہیں کیونکہ آپ کے کپڑوں کو پسینہ آیا ہے دسٹ پڑی گندے ہوئے سمیل آئی اور آپ نے وہ گندے کپڑے وہ سمیل والے کپڑے اتار کر اپنے واش روم کے اندر ٹانگ دیئے کیا کر دیا آپ کو اچھے نہیں لگے اور آپ نے ان کو اتارا اور وہ گندگی وہ گندے کپڑے جس میں جمس تھے جرا سیم تھے آپ نے ان کو اتارا اور اتار کر کہاں پر رکھ دیا اور تین دن سے وہ کپڑے وہاں پڑھیں اور آپ واش روم یوز کر رہے ہیں مجھے بتائیں وہ تھے خوشبوہ بند دیا نے پھئی نال دینے کو پھڑے گئے ری مننو دسو وہ تھے خوشبوہ بند دیا پھئی کیا بنتی ہوں گے وہ کنیاندنے ہفتے بعد ہی مشین اللہ نے کدن وہ بھی تو آرنو صبح صبح تو ہو گئے تین چرچی جاوانگے اور مننو دسو گندگی تو کپڑوں میں پہلے یہ آپ نے واش روم میں ڈال دیا واش روم میں پہلے ہی گندگی کرنے جاتے مجھے بتاؤ تا ڈیکار تھی یعنے کی میں تاندروس ترون کی پہلہ منو یہ دسو ہر روز کپڑے دھویا کرو ہر روز دھو ہاں میں صحیح کہا نہیں ہے گلت آپ نے کپڑے اتارے کیوں تھے کہ وہ کیا ہو گئے ہیں اب آپ نے واش روم میں رکھے ہیں اور آپ واش روم دن میں دو تین مرتبہ ہم یوز کرتے ہیں اب آپ اسی گندگی کے اندر جا رہے ہیں بار 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 مجھے بتائیں گی کیسے مسئلے حل لوں گے اور آپ نے سارا زور کس کا لگوایا ہوا ہے پاسٹر صاحب دعا کرو کنی کو کرنوائی تو آڈے لے بچکڑ سے جڑا جا جا ہے بار بار باؤ گا تو آٹو مشین مگانی ہیں کہنا ہے تو کام بیا مس کرتے ہو میں نے مشینہ ٹولے آکے دے اب یہ کون سی تعلیم ہے یہ وہ تعلیم دے رہا ہوں جب ہم پریئر کرتے ہیں اور خدا قضور روتے ہیں خدا ون تیرے لوگ ہیل نہیں ہو رہے تیرے لوگ شفاہ نہیں پاتے پھر خدا ہمیں بتاتا ہے یہ کیسے ہیلوں گے پھر خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ دیکھئے گندگی کے اندر ہی رہتے ہیں ان کو میں کیسے ہیل کروں یہ چرچ میں ہیل ہوں گے چرچ میں کہتے ہیں بلکل نہ جدہ تسی دواجد و فائر پریئر ہوئی نہ تیم انہوں نے انجل لگا جب میں ہلکا ہو گیا تیو دو باد میں نکی ہویا ہی کار جاں دیں پھر پا رہا ہو گیا تو گھر میں بار گندگی ہے میں لائٹ پر واپس آتا ہوں نورانی بادل جب یسو مسیح خدا کی حضوری میں بھڑ رہتے تو ان کے چہرے پر لائٹ آئی پہلی دوسری ان کی پشاگ پر لائٹ آئی پھر جب نورانی بادل آیا گویا نور اترا اور اس نور میں سے دنیا میں ایک ہی پرسن کو آواز آئیے کہ his my son یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس نور میں سے اور جب نور اترا تو اس کے چگرد لائٹ آگئی جب پاسٹر فیس کے اندر جسم کے اندر بلیسڈ ہوتا ہے پھر وہ اس کے کپڑے بلیسڈ ہوتے ہیں اور جس دن اس پر نور آتا ہے دائیں بائیں لوگ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں روٹی کم کھاؤ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو ہم کہتے تو ہیں فلاں بندے کے پاس لاکھوں بندے اس پر لائٹ ہے اس پر کیا ہے اس پر روشنی ہے لوگ اس میں جاتے ہیں لوگوں کی گندگی نکل جاتی ہے وہاں لائٹ ہے وہاں نور ہے وہاں روشنی ہے وہاں بادل اترتے ہیں مجھے دیکھیں جب آپ اس سرمن کو دیکھو کیا ضرورت ہے جی سب جتنے بھی ہمیں پیچھے اچھا ایک اور میں آپ کو خاص بات بتاتا ہوں آپ پیچھے جاؤ بائبل میں ایک اور میسٹری پڑھو جب بزرگ موسیٰ کو خدا نے پہاڑ پر بلایا تو وہ ایک فائر کو دیکھتا ہے پہاڑ پر ایک آگ دیکھتا ہے وہ نورانی فائر تھی کون تھی کیسے وہاں پر لکھا نہیں ہے سمجھو مجھے آکھوں نہیں ہوتے تھے نورانی نہیں لیا اگر بائبل میں پڑھو نورانی ستاروں کا بھی ذکر ہے نورانی بادلوں کا بھی ذکر ہے نورانی آگ کا بھی ذکر ہے بائبل میں اور یہ ہیونلی بلیسنگ ہے کونسی ہے جب آپ سنیں جب آپ اس زمین کی گندگی کو اپنے آپ سے دور کریں گے تو ہیون سے روحیں آئیں گی جب آپ زمین کی گندگی کو اپنے ساتھ رکھو گے تو پتال کی مردہ کبرستان کی روحیں آپ کی زندگی میں خدا بنیں گی میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں غور سے سنوں جب آپ گندگی یا گناہ کے اندر ہیں تو نیچے سے آپ کو پاور ملتی ہے ملتی سب کو یہ ہے گنیگاروں کو بھی ملتی ہے راستوں کو بھی ملتی ہے جب آپ گندگی میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو زمین سے فورس ملتی ہے زمین سے پاور ملتی ہے چلے میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں ساتھ والے کو ہلاو اور بولو خاص باتیں ہیں سنو میں اس نہیں کرنا خدا نے سورج کو زمین کے نیچے نہیں رکھا زمین پر دیکھیں سورج ایسا نہیں ہے کہ زمین پر جلتا ہو اور جب وہ جلتا تو پوری دنیا میں روشنی ہو جائے جو لائٹ ہے وہ آسمان سے آتی ہے سورج آسمان پر ڈیزائن کیا ہے خدا نے جب وہ یہ دنیا یہ گول جس ارث پر ہم رہتے ہیں یہ زمین جب گھومتی ہے تو یہ اس کے سامنے آتی ہے جیسے یہ لائٹ کے سامنے آتی ہے تو دنیا اپنے کام کرنا شروع کر دیتی ہے جب دن ہوتا ہے دیکھیں میری بات کو سیکھو خدا نے سورج کو زمین پر خدا ہے سورج کو زمین پر رکھتا اور کسی شہر کے اندر سورج نکلتا اور اس سورج کی روشنی سے ساری دنیا میں روشنی ہو جاتی ایسا نہیں ہے لائٹ نے کیا کیا اب دیکھیں سولر سسٹم کیا ہے جو سولر ہے جس کو آپ گھروں کے اندر سولر سولر والے کیا کر رہے ہیں آپ کو ایک پلیٹ دیتے ہیں وہ بنی ہوتی ہے آپ اپنے چھت پر لگاتے ہیں اور وہ سورج سے لائٹ لیتی ہے اب دیکھیں جب وہ سورج سے لائٹ لیتی ہے جب وہ سورج سے روشنی لیتی ہے تو اپنے اندر رکھتی ہے جب آپ اپنے گھر کے بلب کی وائریں اس کو لگاتے ہیں تو وہ جو سولر ہے جس نے سورج سے لائٹ لے لیا ہے سنو دھیان سے سورج سے سولر نے لائٹ لے لیا اور اپنے اندر رکھی ہے جب کوئی چیز اس کے اندر فٹ کی ہے تو آپ کے گھر کا جو بلب ہے جو چیزیں ہیں ان کے اندر لائٹ آنا شروع ہو گئی ہے میری بات کتنوں کو سمجھ آئیے یسو مسیح خدا کا نور ہے وہ خدا سے لائٹ لیتا جو لوگ اس کے ساتھ جڑتے تھے ان کی زندگیاں روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ سمجھئے تو میں پھر سمجھاتا ہوں پھر سمجھانے لگاؤں بڑے گاور سے سنو آج جتے لوگ کی سن دے نینہ پہ تُسی بیکھو اے ہوئی سرمن لوگ کا یوٹیوب تو کٹ کٹ کے سننے کرنے یہی باتیں لوگ پھر سنیں گے یہ جو آج چرچ میں نہیں آ رہے اور سننی رہے ان کو واپس یہ سارے سرمن سننے پڑیں گے انہوں سارے پرچے پھر پڑھنے پہنے جب سولر کو آپ لگاتے ہیں تو سولر سورج کی لائٹ کو اپنے اندر رکھ لیتا ہے جب ہم زمین نیچے سے آپ بٹن آن کرتے ہیں کیونکہ آپ نے روم کا جو بلب ہے جو لائٹ ہے جو انرجی سیور ہے آپ نے سولر میں لگایا اس سولر نے کہاں سے روشنی لی ہے سورج سے اگر آپ کو یہ حکمت سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو روحانی حکمت روحانی جو لائٹ ہے جو نور ہے وہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم نور کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے یا دیکھیں جب ہماری سپیرٹ کے اندر لائٹ آتی ہے تو گندی چیزیں ہماری زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہم گندگی کو اپنے آپ سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ہمارے جب ہمارے روح کے اندر لائٹ نہیں ہوتی جب ہمارے اندر نور نہیں ہوتا نورانی سایا نہیں ہم پر ہوتا تو ہم گندگی کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور گندگی میں چلے میں ایسے لوگوں کے پاس بھی گیا ہوں جن کے گھر میں قدم رکھنا مشکل ہے زبانی بائیبل سناتے ہیں ان کے گھر میں قدم رکھنا مشکل ہے بیٹھنا مشکل ہے ایک کپ چائے کا پیو تو باہر آ جائے گا لیکن وہ بائیبل زبانی سناتے ہیں یہ کتاب سنیں جہاں پر لائٹ آتی ہے میں نورانی بادل کی بات کر رہا ہوں یہ بائیبل شیطان جتنا آپ جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہیوان جانتے ہیں شیطان جانتے ہیں ساپ کو بھی بائیبل آتی ہے شاید آپ نے بائیبل کو سمجھا کے نہیں جو ڈرائگن آسمان سے گرے ہیں ان کو بھی یہ بائیبل آتی ہے تو جب وہ زمین پر گرے ہیں اگر آپ کی زندگی میں ساپ کام کر رہا ہے تو ساپ آپ کو بائیبل نہیں سکھا سکتا ساپ آپ کو مقاشفات نہیں دے سکتا میں نے سمارٹ ویلیج میں یہ باتیں بڑی بریقی سے بتائی تھی کہ آپ حمد کی باتیں کرتے ہیں فلان نے حمد کرنا شروع کر دی اس کو ورشپ کی برکت مل گیا بائیبل میں لکھا ہے ساپ اس کی حمد کرتے ہیں اب آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کے دائیں بائیں آپ کی زندگی میں کتنی گندگی ہے اور آپ وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے گندگی کی روحیں آپ کی زندگی میں خدا بن کر رہیں گے اور ان کو معلوم ہے ان کو بائیبل آتی ہے آپ کو آپ کے درمیان میں نے انڈی اڈے کو ڈنگے بندے میں ویکھینے رج رج ڈنگے اور میں تیری بڑی چے جینے نے تو تو پانچ سال کسے تھے نہ دعا کری نہ کہنو کلام سے پھر بھی سنا پھر بھی سنا اثر نہیں ہونا نے کرنا جس کے پاس آپ بیٹھتے ہو آپ اسے کچھ نہ کچھ لوگ جس کے پاس آپ کوشش کرو اپنے رشتے داروں کے گھر میں رات رہنا بند کر دو آج اڈا ترہ ترہ دن تُسی رہا کے اندے وانڈے کتنے لوگ اس پر کام کریں گے اب لوگ ہی کہیں گے انہاں دا پادری ہیں انہاں سکھاندے نہ کہنے کھڑاو تو نہاں کسے کھڑا میں گال کیتی ہے نہیں نہ کیتی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں رات رہنا بند کر دو اپنے رشتے داروں کے گھروں میں لیٹ نائٹ آؤ اپنے گھر واپس آؤ واپس آؤ اپنے گھروں میں یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے میرے اللہ پاہم اچھے وہ پچھلے بھی رہا کے انہاں دو دو مینے دیا چھوٹی گیا نگا آگے انہاں کی کھٹے آنے کی کھٹے آنے تو ہون میری مان لو بھئی خدا آ دیتے بات جی منہ آگے نا میں آپ آپ خوشی پر جائیں کسی کے غم پر جائیں اپنے بہن بھائی کے پاس جائیں اس کا اس کو اس کو ہیلپ کر کے آؤ اس سے محبت کرو پر میں نے کہا آپ کو نائٹ کسی کے گھر میں نہیں رکنا اپنے روم کے اندر واپس آؤ اپنے گھر کے اندر واپس آؤ پچھلا کرزہ لتھانی ہوں دا پھر میں واپس آ رہا ہوں وہاں واپس آ رہا ہوں تاکہ ہم مقصد سے نہ ہٹ جائیں جو جب نورانی بادل یسو مسیح پر آیا ایک لائٹ یسو مسیح پر آئی ایک روشنی آئی دیکھیں چاند کو خدا نے آسمان پر رکھا ہے وہ رات کو روشنی دیتا ہے اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں سورج کو خدا نے آسمان پر رکھا ہے وہ زمین پر لائٹ دیتا ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فروٹ فول ہوتی ہیں چاند کو آسمان پر اس کی روشنی کو خدا نے آسمان پر رکھا ہے آسمان سے لائٹ آتی ہے خدا نے چاند کو امریکہ میں کیوں نہیں رکھا چاند کو خدا نے پاکستان چکے ہم نہیں رکھیا یہ چاند نے کہہ چھکوڑا بھی ہوتا ہے تو جان نہیں چھتنی آنی چھڑن دینا این آتا کالیاں چادرہ پا دینی آن جدو سانو کرزانی کھے دینا چھان نہیں چھڑن دینا اور سار جی لائٹ کا کام خدا اپنے دیکھیں میں بڑی حکمت سے لائٹ کا کام خدا نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے چاند کو اسمان پر رکھا ہے وہ رات کو روشنی دیتا ہے جب رات کو روشنی دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے چیزیں جنم لیتی ہیں آپ احبار پڑو استثناء پڑو چیزیں روشنی دیتی چیزوں کو روشنی دیتا ہے اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں سورج دن کو لائٹ دیتا ہے یعنی چیزوں کو لائٹ کی ضرورت ہے چیزوں کو کس کی ضرورت ہے اگر لائٹ نہیں ہوگی روشنی نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی بن نہیں سکتی آپ کی چیزیں بنیں گی نہیں آپ جو کھاتے پیتے ہیں چلیں جب تک کہ زمین پر لوگوں کے پاس لائٹ کی حکمت نہیں تھی روشنی کا نالج نہیں تھا لوگوں کی زندگی مشکل میں تھی کیسے آپ کسان کو دیکھیں کسان کی لائف مشکل میں تھی زمین سے پانی نکالنا مشکل تھا کیونکہ لائٹ نہیں تھی لوگ کی انہوں کے گیردے ہیں داس لیٹر دا مٹکا چوکل ہوگی کیونکہ لائٹ کیا وہ انتے بیاسے اس بند لائے ہم دے نا مٹ سیکل تھے فیلٹر سے وہی لے کر آتے ہیں اُس زمانے میں کون لے کر آتے تھے کتھو لیا کے ہوں دی یہاں کون ہے ایسے ایتھلا آن یہاں مٹکا آج لاغ جاؤ گا وہ انتے بیڑ جانتی تھے مٹکا لائے تھے پھر کون کٹو گا یہ بات یہ ہم بھول نہیں سکتے میں ان کو کیسے بھولا دوں ہم ان کو بھول نہیں سکتے ان باتوں کو لائٹ آنے کی وجہ سے ہوا لائٹ روشنی آئی ہے کہ آئی ہے لائٹ آئی ہے زندگی آسان ہو گئی ہے اب بٹن تباہو تھر 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 پانی آتا ہے زمین سے لائٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے اگر لائٹ کا مقاشفہ انسان اگر خدا کسی آدمی کو یہ ذہنہ نہیں دیتا اس کو یہ روح نہیں دیتا کہ انسان کو لائٹ دو ان کو بجلی دو ان کو روشنی دو تاکہ ان کے کام آسان ہو جائیں اگر لائٹ نہیں ہوتی تو میں اس کو یوز نہیں کرتا اگر لائٹ نہیں لائٹ آنے سے میری زندگی کے کام بدل گئے میری بڑے فوکس کے ساتھ سنو اب ہم اس بات کی طرح اور بڑھ رہے ہیں لائٹ کے آنے سے زندگی کے کام بدل گئے لائٹ کے آنے سے کیا بدلے ہیں دیکھیں ابھی میں نے کہا آٹو مشین لے کر آؤ کپڑے دھونے کے لئے گندگی اپنے گھروں سے ختم کرو ہر روز جو کپڑے اتارو ہر روز اس مشین کو دو اس کو بلو تیری میری بانی تو دے تینوں لائٹ دیتی ہے تینوں کی دیتی ہے تینوں بجلی بھی دیتی ہے تیرا لاکھر پییاں بھی پارکیں آئیں یہ سنیں پھر سنیں یعنی سورج کی لائٹ کو لے کر پانی سے لائٹ کو لیا ہے پانی سے بجلی کو لے کر ہم نے ہماری زندگی کے کام آسان ہو گئے ہم کپڑے پہلے بزرگ جو کپڑے پہنتے تھے انہوں پا کے نا گلے گلے کپڑے پاندے سی گلے گلے کپڑے پالانے تو ٹرنا تو نہ دے واٹ نکل جانے ایسا تھا کہ نہیں امہ پرانے کپڑے دے واٹ کینچ کڈی دے ہیں گلے گلے پائی دے ہیں میں وڈیرانی پر میں نو پتا ہے کوڑی چاڑے آنے پر میں کوڑی چاڑ دے ہیں گلے گلے کپڑے پانے اب لائٹ آنے کی وجہ سے کام بدلے ہیں پریس کرو ایک دم زبردست ٹھیک ہے لائٹ آنے کی وجہ سے آپ کا پانی نکلنا آسان ہو گیا ہے ایک آپ کے کپڑے آسان ہو گئے دو آپ کا بزنس بڑھ گیا ہے آپ کے کام بڑھ گئے ہیں آپ کے کام آسان ہو گئے ہیں اس کا مطلب کوئی لائٹ آئی ہے کوئی روشنی آئی ہے اور آپ کے کام بدل گئے ہیں جس دن خدا آمد کا نور آئے گا تو آپ کی زندگیاں بھی بدل جائیں گے جس دن یہ آپ لائٹ خدا سے مانگو گے دیکھیں میں پھر واپس آتا ہوں نورانی بادل کی طرف تین چیزیں یسو مسیح نے اگزمپل زمین پر یہ کر کے بتایا ہے کہ آپ کی باڈی اتنی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے کہ آپ تسی نیرے چاہے بھی ٹرو گے نا تے بڑھو گے ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہونے لائٹ لا کے بھی نہیں لابدے ہی ہاں کے نا جن گھروں کے آپ نے ہم بہت سارے گھروں میں جب جایا کرتے تھے تو ان کے گھروں میں روشنی کم ہوتی تھی ہم کہتے تھے آپ نے نیسان ہوتے نہیں لگ دی ہاں ہوتے نہیں لگ دی روشنی کٹ پر جب ہم ان کے گھروں میں انٹر ہوتے تھے ہم ان سے کہتے تھے آپ نے یہ کون سا بلب لگایا آپ کے گھر میں روشنی کم ہے اور ان کو آدھت ہو گئی تھی اسی روشنی میں جینے کی پر جب ہم ان کے گھروں میں جاتے میں نے بہت سارے گھروں کے اندر لائٹ چینج کر میں آیا میں نے کہا بھی جاؤ بڑی لائٹ لے کر آؤ اب شیطان نے ان کے دماغ کو دیکھیں خراب کر دیا اور ان کے گھروں میں جو ایک اور بات واش روموں کے اندر ہمیشہ چھوٹا بلب لگایا جاتا ہے میری گال سن لو تو انہوں سمجھ آئے گی ساری جو لوگ بلیسڈ ہوتے ہیں جو لوگ بڑھتے ہیں جب وہ اپنا واش روم بناتے ہیں اس میں بڑی لائٹ لگاتے ہیں میں آپ کو بجلی نور نورانی بادل یعنی آپ کو میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ روشنی ہونے سے آپ کے گھر کی چیزیں بدلتی ہیں لائٹ ہونے سے آپ کے گھر کی چیزیں بدلتی ہیں پرانے وقتوں میں لوگ چراغ جلا لیتے تھے چھوٹا سا اس میں وہ تیل آئل ڈالتے اور چراغ جلاتے وہ لال ٹین ہوتی اس کو لگاتے اس کی تھوڑی سی روشنی میں بچے پڑھا کرتے تھے روشنی ہوتی ہے تو بچے پڑھتے ہیں روشنی کے ہونے سے آپ کے گھر میں چیزیں چینج ہوتی ہیں یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں سپیرچول لائٹ ہوگی روحانی لائٹ ہوگی تو آپ کی روحوں کے اندر چینج آنا شروع ہو جائے گا دیکھیں جب یسومسی کا فیس بدلا تو رسولوں کو کچھ نہیں ہوا جب یسومسی کے کپڑے بدلے تو رسولوں کو کچھ نہیں ہوا جب نورانی ایک لائٹ نے ایک نور نے آ کر جب انہیں گھیر لیا جب انہیں گھیر لیا تو پھر ان کے سائیڈوں پر جو چیزیں تھیں جو سائیڈوں پر لوگ تھے وہ چینج ہونا شروع ہو گئے ہم اپنی زندگی کے حالات بدلنے کی کوشش میں فل لگے رہتے ہیں ہمارے حالات بدلنے کی کوشش میں ہماری یہ ہمارا وہ ہم ہر چیز کو بدلنے کی کوشش میں ہیں یہ بدلنے والی نہیں ہے ایسے چینج ہوتا ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا آپ آپ کو وہ کرنا ہے جس کی ضرورت ہے آپ کو وہ کرنا ہے جس کی ضرورت ہے آپ کے گھر میں فاسٹنگ کی ضرورت ہے تو سارے چرچ صحیح کریں فاسٹنگ کوئی بھی نہیں کرنا آپ کو اس وقت وہ کرنا ہے جس وقت اس چیز کی ضرورت ہے جس وقت فاسٹنگ کی ضرورت ہے آپ کو اس وقت وہ کرنا ہے وہ چیز آپ کو اس وقت اپلائے کرنی ہے اچھا چلیں مجھے سادہ لفظوں میں بتائیں آرمی بارڈروں پر کھڑی ہے گنے توپے ان کے پاس ہیں کیا وہ چلاتے ہیں سارا سمان ان کے پاس ہے پر وہ تب چلائیں گے جب جنگ کا اعلان ہوگا جب جنگ کا ہماری زندگی میں ہر روز جنگ ہے ہر روز شیطان سے جنگ ہے ہر روز شیطان سے لڑنا ہے ہر روز ہمارے لئے مسئلے ہیں پر ہم اتھیار رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں فضول ٹائم خراب کر رہے ہیں کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر چاہے پی رہے ہیں کسی کے ساتھ لڈو کھیل رہے ہیں کسی کے ساتھ فون پر فضول اپنا وقت برباد کر رہے ہیں لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کچھ نہیں اور میں ایک ویلا بندہ جنگ ہے انہوں نے پانچ کنٹے دعا کرنی چاہیے بس وہ کچھ مت کرے جنگہ ویلا ہے نا ویلا اور صرف دعا کرے کرے دیکھو تمہیں کام ملتا میرے ایک دوستہ کہتا ہے مجھے کام نہیں ملتا میں کہا چھوڑ یار کام کی بات چھوڑتو ایسا کرتا ہوں تو نہ رات کو دو گھنٹے دعا کر لیا کر تجھے جتنے پیسے ضرورت ہوگی میں توری ہیلپ کر دیا کروں گا ٹھیک آندہ چلو یار ٹھیک میں نے کہا صرف دو گھنٹے اپنے رات کو نہ دعا کرنی اور جب دعا میں جاؤ مجھے میسیج کر دینا ٹھیک ہو گیا اچھا انہیں ایک افتہ دعا کی تھی تو انہوں کام ملتا گیا میں چل جا جا کر کام کر آندہ کی کیتے دو میں یہ ہوئی کیتے جاؤ جا کر کام کر یار تو تو منہوں کہی دیان کرنگا میں دیان آئی ہوں کام کر جا کر آپ کو لائٹ دیکھیں چلیں میں اور آگے چلتے ہم بڑھتے چلیں شیطان کے لوگ رات کو کام کیوں کرتے ہیں جادوگر لوگ شیطان کے لوگ وہ رات کو رات کا سہارہ لیتے ہیں وہ نائٹ دن میں وہ چپ رہتے ہیں دن میں آپ کے چوگرد پھریں گے گھومیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ سورج کی لائٹ سے ڈرتے ہیں دن کے اندر کرتوت نہیں کریں گے اگر انہوں نے آپ کی آپ کی زندگی میں کچھ کرنا ہے کالا چٹا نیلا پیلا کچھ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے وہ رات کا سہارہ لیتے ہیں اندھیرہ ان کا ہے وہ رات کے رات کا سہارہ لیتے ہیں اندھیرے کا سہارہ لیتے ہیں اور جب وہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اس اندھیرے کے اندر وہ آپ کے خلاف کام کرنا شروع کرتے ہیں ایک میں قور آپ کو بات بتاتا ہوں جو لوگ زیادہ رات کو سوتے ہیں ان کی روح کے ساتھ گندی روحیں جڑی رہتی ہیں رات کو جو زیادہ سوتے ہیں کہیں یعنی چیک کرے ہو جی آٹھ ویہے سو گئے ہیں وہ سویرے چھے ویہے بٹھا ہوتے ہیں پوری کار لیندے جو لوگ رات کو زیادہ سوتے ہیں ان کے ساتھ گندی روحیں جڑ جائیں گی میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں آپ کو سمجھ جائے گی جب ہماری باڈی ہمیں گندے خواب رات کو آتے ہیں ہمارے خوابوں میں سانپ چوہے یہ ساری چیزیں جب ہم سوتے ہیں تب آتی ہیں کیوں ہماری جو جان ہے جو ہماری سپیرٹ ہوتی ہے جو ہماری روح ہوتی ہے اس روح کے ساتھ پھر گندی روحیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ ہماری جان نے نہ دعا کی ہے نہ روزہ رکھا ہے نہ کوئی سپیرچول پاور ہے نہ ہم پر کوئی نور ہے نہ ہم پر کوئی لائٹ ہے ٹھیک ہے اور جب آپ سوتے ہیں زیادہ سونے کی وجہ سے آپ کی جو سپیرٹ ہے اس میں گندگی ایڈ ہوتی ہے کیا ایڈ ہوتی ہے جتنا زیادہ آپ سوئیں گے آپ کی روح جو ہے وہ گندی ہوتی جائے گی جتنا زیادہ آپ خداوند کے لئے جاگ رہے ہیں پازی صاحب نے کہا ہی رضا تیسہ اونا نہیں تو ہی رات فلم لاکہ بہر ہو جاگنے خادم نے کہا ہی جاگنے فلم لاکہ بہر ہو جاگنہ تھے بینا پھر شتاہ آنا گئی ٹھیک ہے تو جب آپ سوتے ہیں زیادہ سونے کی وجہ سے آپ کے اندر گندی روحیں اور اگر آپ کو اجالہ کرنا ہے اپنی زندگی میں تو رات کو مارنا رات کو دو گھنٹے ایک گھنٹہ اور شام کو دیکھیں سنیں بڑی فروٹ فل باتیں ہیں جب آپ ہمارے بچے کیوں ان کو مت سونے دیا کرے زیادہ بچے جو چھوٹے ہیں جو پانچ دس سال کا ان کو آٹھ گھنٹے نو گھنٹے ان کو سونے دیں کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہوتی ہے وہ ری سٹور ہوتی ہے باڈی جو ہے وہ ری سٹور ہوتی ہے پر جو دن میں بھی سوئے رات میں جب آپ کو سستی پڑنا شروع ہوجاتی ہے تو گندی روحیں انیمل جو سپیرٹ سوتی ہیں وہ آپ کی سپیرٹ سے جڑنا شروع ہوجائیں گی وہ آپ کی روح کے ساتھ رشتہ بنانا شروع کر دیں گی کیونکہ آپ زیادہ سوتے ہیں زیادہ آپ کو لائٹ کی ضرورت ہے آپ کو نور کی نورانی نورانی لائٹ کی ضرورت ہے آپ کو چلے میں آپ کو جب بزرگ موسیٰ کو خدا ملا تو پہاڑ پر نورانی آگ میں خدا اسے باتیں کرتا تھا اب بزرگ موسیٰ کو ایک ایسی لائٹ ملی ایک ایسی فائر ملی جو جب خدا پہاڑ پر اسے باتیں کر رہا تھا تو وہ آگ وہ جاڑی صرف بزرگ موسیٰ کو نظر آتی تھی بزرگ موسیٰ جب اس کو دیکھتے تھے اور وہ اس کے پاس گئے اور خدا نے اسے کہا جوتے کو سائیڈ پر کر میں پھر کہتا ہوں جب لائٹ آئے گی تو خدا آپ کے پاس گندگی نہیں رہنے دے گا جب لائٹ آپ پر آئے گی تو خدا آپ کو میں ایسے ایسے لوگوں کے آہو یہ کام آپ نے کرنے ہیں بس یہ کام آپ کر کے یہاں پر آئیں پھر دیکھیں خدا کیا کرتا ہے اب پریکٹس کے ساتھ خدا کے پاس آئیں پریکٹس کے ساتھ گراؤنڈ میں اتریں آپ کو پریکٹس کرتے ہیں پورا ویگ پورا ویگ پریکٹس کر کے آپ خداون کے سامنے آئیں سورج آسمان پر رکھائے تاکہ زمین پر روشنی ڈالے لائٹ آسمان سے آتی ہے جو چیزیں لائٹ کے اندر ہیں وہ اوپر ہیون سے آتی ہیں ہیون سے خدا آپ کو چیزیں دیتا ہے اور آپ کے کچن کے اندر جب لائٹ ہم پر اترتی ہے تو آپ کے کچن کی چیزیں درست ہو جائیں گے جب لائٹ اترے گی تو آپ کے گھر کے کپڑے درست ہو جائیں گے جب لائٹ اترے گی تو آپ کے بزنس بڑھیں گے جب لائٹ اترے گی جب یہ نورانی دیکھیں خداوند کا چہرہ تو پہلے بھی وائٹ ہو چکا تھا سنیں بڑے دھیان سے چپٹر نمبر پھر کھولو بزرگ متی کی انجیل کھولو باب نمبر سترہ دیکھو چھے دن کے بعد یسو پترس اور یکوب اور اس کے بھائی یوہنہ لے گیا ہے لیے انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اس کا چہرہ سورج کی ماند چمکا پہلے پہلے کوئی لائٹ نہیں آئی پہلے اس کا چہرہ خود چمکنا شروع ہو گیا اس کا چہرہ جب بینا دیکھیں آپ کے چہرے پر روز ڈسٹ پڑتی ہے اس کو صاف کریں اس میں سے ڈسٹ نکالیں آپ کوئی کاسمیٹک یوز کرتے ہیں تاکہ میرے چہرے کی کلینزنگ ہو جائے ڈسٹ باہر آ جائے جب ڈسٹ ہمارے چہرے سے باہر آتی ہے تمہارا چہرہ عام عام جیسی عام روٹین ورک میں ہوتا ہے وہ گلو کرنا شروع کر دیتا ہے جب آپ پریئر کے اندر جاتے ہو جب آپ پریئر میں جاتے ہو تو جو آپ کی سپیرٹ کے اندر گندگی ہوتی ہے سنیں پال نے بزرگ پالوس حصول اپنے خطوت کے اندر خطوں کے اندر لکھتے ہیں پس جسمانی اور روحانی علودگی سے سب بولو جسمانی اور روحانی علودگی جسم کی علودگی سے آپ سب واقع ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں سیم سپیرٹ کے اندر سنیں جب آپ سوتے ہیں کبھی اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ آپ کے بیڈ روم میں کتنی ڈسٹ ہے وائٹ کپڑے پہن کر سویں جب آپ اٹھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی چدروں میں کتنی ڈسٹ ہے خاص بات سنو آنٹی جی خاص بات سنو آپ وائٹ کپڑے پہن کر سویں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی گھر کی جو چدریں ہیں جو بیڈ پریں ان کے اندر کتنی ڈسٹ ہے آپ سویں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روم کے اندر کیا ہے آپ یہ سب چیزیں میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں آپ کو یہ معلوم ہو کہ جیسے ہمارے بیڈ روم کی چیزیں ڈسٹ میں جاتی ہیں وہ سٹے میں دھلتی نہیں ہے وہ دھلتی نہیں ہے تو وہ ڈسٹ ان کے اندر جمتی رہتی ہے جیسے ہمارے کپڑے دھلتے نہیں ہیں تو گندگی ان کے اندر بنتی رہتی ہے ویسے یہ ہماری سپرٹ ہے ہماری روح ہے آپ اگر پریئر نہیں کریں گے آپ پریئر میں نہیں جائیں گے تو گندی روحیں چوہے بلی کتے سوور لومبڑیاں یہ جو روحیں زمین پر گھومتی ہیں یہ آپ کے اندر آ جائیں گے میں خود ان سے گزراؤں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں اور جب ہمارے پاس کیس آتے ہیں پھر ہم پریئر کرتے ہیں پھر خداون سے بھی دریال کہ یہ چیزیں کیسے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں آپ کو پریئر کرنی ہے اور آپ کو ان دھیرے کو اجالے سے الگ کرنا ہے شیطان کے لوگ میں نے بتایا وہ رات میں ورک کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے ہم اجالے سے نکالے گئے ہیں جب آپ کے اندر لائٹ آتی ہے لائٹ آتی ہے اب بدروہیں ہم اکثر کہتے ہیں وہ خدا کا خادم بڑا بلیس ہے جیسے ہی وہ پاس سے گزرا تو شیطان جو ہے سنے بڑے دھیان سے جب سین پیٹر بزرگ پترس شہر علاقے کے باہر سے گزر رہے تھے جویں تسیہیں دادا کر لو پنڈے ایتھوں پہ وہ نانگ دینے ادھر سے وہ گزر رہے ہیں ادھر سے جب وہ گزر رہے ہیں تو علاقے کے اندر ایک فیملی ہے فیملی کے اندر ایک بدروہ ہے سپیرت ہے تو اس نے وہاں پر بولا کہ وہ وہ وہاں پر بولا یعنی لائٹ گزر رہی تھی کیا گزر رہی تھی اب میرے بات کو فوکس کرو آت پکڑو ایک دوسرے کا وہ سارے لائٹ سے نکل چکے ہیں کہاں سے نکالے گئے ہیں وہ اندھیرے میں ڈالے گئے ہیں وہ یہ دنیا اندھیرہ ہے یہ آپ کو ویسا ہی روشنی نظر آتی ہے ایکچول میں روشنی ہے کوئی نہیں اگر روشنی ہوتی تو ہمیں شیطان بدروہیں روحیں آپ کو نظر آتی کہاں کہاں بیٹھیں ہیں اب یہاں پر چرچ میں کتنے بہنیں ایسی ہیں بھائی ایسی ہیں جن کے اندر گندی روحیں ابھی بھی مجود ہیں بیٹھے بیٹھے ان کو گندے خیال آ رہے ہیں ہاں کے نہ کس کس کو آ رہے ہیں ہاں ہاں تجگون سنیں سنیں پھر سنیں اب وہ اتنی سپیرچول لائٹ تھی پیٹر پر خدا کے خادم پر جب وہ گزر رہا تھا تو اندھیرہ نے دیکھا کہ لائٹ گزر رہی ہے جب لائٹ گزر رہی ہے ہم اس کو برکت کا نام دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس خادم کے پاس بڑی برکت ہے جب بدروہوں نے اسے دیکھا تو وہ چلا اٹھی جب یہ سمسی پر لائٹ تھی اس کی سپیرٹ کے اندر لائٹ تھی وہ رات بھر اندھیرہ کے اندر لائٹ کے سامنے بیٹھتا تھا اس کی سول کے اندر روشنی تھی اور جب وہ بدروہوں کے پاس سے گزرتا تو وہ چلانا شروع کر دیتی وہ کہتی تھی ہمیں عذاب میں نہ ڈال میری گال کے نیا نو سمجھ آنڈ یہ نال دن پوچھو یارو ترلے پہلے ہی دے دو سنو تو سنو تو سہی کتنے لوگوں کے گھروں کے سامنے جو ڈریسنگ ہے جہاں بیوٹی وہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں بیوٹی کی اس کو کیا بولتے ہیں ڈریسنگ ٹیبل تو اس کے اوپر ایک لائٹ لگاتے ہیں اس کے اوپر کیا لگاتے ہیں جب چہرے کو فیز کو فریش کیا جائے تو اس کی لائٹ میں وہ چیزیں جو ہے ان کو نوٹ کیا جائے میں پھر بتا رہا ہوں جب آپ کی سول میں لائٹ ہوگی تو اجالہ آپ کے اندر اترے گا آپ کی سپیرٹ کے اندر اترے گا آپ کی زندگی میں جتنی بھی نیگٹیو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ باہر آ جائیں گے ہم کہتے ہیں اس خدا کے خادم کو خدا نے بڑی برکت دیا ہے خدا نے اس گھرانے کو اس گھرانے میں لائٹ ہے ہمیں ہیون سے لائٹ کو نیچے لانا ہے ہمیں آسمان سے اس بادل کو اپنے اوپر لے کر آنا ہے چلویں میں آپ کو اور آسان کر کے بتاتا ہوں بائبل میں لکھا ہے جب خدا کی قوم بنی اسرائیل بیہ بانوں میں جیسے یہ کھیمہ لگا ہے ایسے بیٹھتے تھے تو ان پر لکھا ہے ایک نورانی بادل ہوا کرتا تھا ایک آگ کا ستون ٹھہرتا تھا ہاں کے نہ اچھا ایدی ہونسانو لوڑ ہے کہ کوئی نہیں ہے اوے یا کوئی نہیں چلیں اس میں میں بتا دیتا ہوں جب بادل ان پر تھا تو ایک جادوگر جس کا نام بائبل میں بلام لبی وہ جادوگر اس قوم پر لانت کرتا ہے لانت ہوتی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر لائٹ ہے وہاں پر کیا ہے وہاں نور ہے وہاں روشنی ہے وہ کرس کرتا ہے قوم پر پوری قوم پر لانت کر رہا ہے وہ کرس کرتا ہے پر کرس ہوتا نہیں ہے وہ اور دوسری جگہ پر جاتا ہے تاکہ لانت کرے قوم پر ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہیں اور ہم پر کرس ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے گھر کے اندر لائٹ نہیں ہے یہ لائٹ بٹن دبائیں گے آ جائے گے آپ اس کا بل پے کریں گے پر آپ کو اگر spiritual لائٹ نورانی ہمیں اس بادل کی ضرورت ہے ہمیں اس بادل کی ضرورت ہے ہمیں اس نورانی بادل کی ضرورت ہے جس کی لائٹ ہم پر ہو ایک آدمی بہت اچھی حمد کر سکتا ہے بڑی اچھی پریئر کرتا ہے اگر اس پر لائٹ نہیں ہے تو اس کی پریئر اسی تک رہے گی سنیں اگر کوئی بہت اچھا کلام سناتا ہے اور اس پر لائٹ نہیں ہے ایسے آپ نے ہزاروں لوگ دیکھیں گے وہ بہت اچھا سرمن سناتے ہیں پر ان کی وہ اچھے ہوتے ہیں پر ان کے پاس لائٹ نہیں ہے ان کے پاس وہ نور وہ فیور نہیں ہوتی اور وہ ان کی جو روشنی ہوتی وہ پھیلتی نہیں جب آپ ان کو سمجھاتے ہیں وہ سمجھتے نہیں کیونکہ وہ صحیح ہے وہ بالکل رائٹ ہوتے ہیں وہ کلام بھی صحیح سناتے ہیں وہ خدمت بھی امانداری سے کرتے ہیں ان کی پرسنل ذات جو ہوتی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے پر ان کے پاس سپیرچول لائٹ نہیں ہے وہ نورانی بادل اس کا سایا نہیں ہے ان کی زندگی میں ایک جوان اور خوبصورت بیٹی جب اس کی مہری جوتی ہے اور وہ دو تین سال کے بعد جب اپنا آپ کو کھو دے تو سمجھو کہ جہاں وہ گئی ہے وہاں پر لائٹ نہیں اور جو اس کا تھا وہ بھی چھین لیا گیا ہے کتنوں کو میری سمجھو آپ کے سپیرٹ کی جو تھوڑی سی لائٹ تھی جو آپ کے اندر تھی میریج میں جب دوسرے گھر میں وہ گئی جب دوسری فیملی کے اندر گئی تو اس پر جو لائٹ تھی وہ بھی چھین لی گئی اب اس میں فیملی کا کسور ہے یا اس کا کسور ہے جتے ویائی گئی او نا دا کسور ہے یا او دا اپنے کسور ہے او دا اپنا کسور ہے کی دا لائٹ پا میں یا اپنی ہی تھوڑی جیوی سام بھی ہوں دیتے وہ تھی نا کوڑ رہنی چاہی دی کہ نہیں ان کے چہروں سے ایک دم سے فریشنس چلی جاتی ہے آپ کی سپیرٹ کی ایک پرسنل لائٹ ہے پرسنل چلو میں تنہور میں کی کروں آئے کتھے ٹور جاں میں پھر سمجھانے لگا میں پھر سمجھانے لگا پھر سنوں جو تو بچے نوے نوے جوان اندرین کی ایدھے تکیڑا حسن آیا ہے کہنے دے آکے نہیں ایدھے تکیڑا حسن آیا ہے چہرے تے انسان دیئے لائٹ آن دیئے ٹھیک ہے اب سنیں بڑے تیاننا بڑے تیاننا میری بیٹے بات سنو بیٹی بات سنو ادھر سنو جب آپ جوان ہوتے ہو تو آپ کے چہروں پر ایک حسن آتا ہے گلو ہوتے ہیں آپ کے چہرے آپ کے چہروں پر ایک لائٹ ہوتے ہیں کنی سونی جوان نہیں آئی اتی کنی سونی مطب کنی سونا تی پتروں نہ دے چھے رہاں تے لائٹ ہوتے ہیں اب شیطان جو آپ کے سپیرٹ کی پرسنل لائٹ ہے وہ کہنے دے وہ بھی یہ نا کڑو لیلو اوپر سے جو لائٹ ہے وہ تولہ گئے جو ان کی اپنی لائٹ ہے وہ بھی چھین لو ان سے جو آپ کے سپیرٹ کے اندر جو لائٹ ہے جو روشنی ہے نا تھوڑی باتی چلیں میں جو روشنی ہے جو روشنی ہے ہاں کے نا لائٹ ہوتے ہیں سوچ باند ہو گیا نیرا ہو گیا ہاں کے نا میرا دل کر دیا میں سارا سارا دن تو سمجھا ہوں میں نے پتا ہے دو چار بھی سمجھ گئے نا تھا ایک دن ویلائے گا پورے شہر چھے لائٹ ہوئے کرے گی کالا گورا ہونا میٹر نہیں کرتا کالیاں تھا بھی بڑا نور جو دو بچہ جوان ہوں تھا ہنے کڈا سوڑا لگتا ہے چیرے تکینا لال سوا اب وہ جب وہ پاپ کر رہا ہوتا ہے پھر وہ بیاں دائے پھر ماتو آج دیے پھر اندھے تینو کیا یا اے 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 صدما تو نہیں لگیا بیاں تھا اے اے شکا رہے شرف کیا ہی اے میٹھو اے شش آہ 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 گونگا ہو گیا کیا ہو گیا بولا بہرا صدما لگ گیا لائٹ کھو گئی ہے نیرہ جالہ چلا گیا جڑی پرسنل لائٹ سی وہ بھی شیطان نے چھین لیا آپ سے آپ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھے ایسا ہوتا ہے اور آپ مانتے ہیں جب آپ ان کے چہرے ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تو تو جدہ ہی ہے جدہ پیلانس ہے لگتا نہیں اے تیری تصویر ہے ہوں بائبل کی بلیسنگ ایسی نہیں ہے ایتھے کذی پرجیکٹر ہوں دا میں تا نوہاں دا آسی سولان سال پہلان کہیں جدے ہاں داس سال پہلان کہیں جدے ہاں آٹھ سال کے بعد میں کیسا تھا اور آج میں کیسا میں تا نوہاں دا پرونے تے پرجیکٹر کھو لی خداون سے سیکھا ہے آپ آپ کی لائٹ بھڑے گی پر آپ کو نورانی بادل کی ضرورت ہے آپ کو آپ کو سائے کی ضرورت ہے اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کو ماف کر دو اگر پاپ کرنا ہو تو باہر جا کر کیا کرو اگر آپ کو پاپ کرنا اپنے بچوں کے ہاتھ جوڑو ان کے پیر پکڑو پتروں گناہ کرنا جیتے کرو باہر کرے ہو کار چھے نہ کرے اپنے کار دے ویچہ اپنے بچیاں دے آتھ جوڑ لو انہ دے پیر پھڑ لو اور انہوں کو گناہ کرنا پتر باہر کرے اکر کار نہ کرے آپ کو اپنے گھر میں جب جس روم میں آپ پریر کرتے ہو آپ کو وہاں لائٹ کو بلانا ہے اپنے بچیاں کو پاپ کرنا ہے پتر کرو باہر جا کارلا تیری میر بانی کار چلے میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں یسو مسیل لوگوں کے گھروں میں پریر نہیں کرتے تھے وہ پریر کرنے کے لیے باہر جاتے تھے اگر آپ کو بائبل آپ نے پڑھی ہے تو وہ بزرگ پترس کے گھر میں گئے اس کی ساز کے گھر میں گئے تو ان کا پریر ٹائم ہوا تو وہ گھر سے نکل کر باہر چلے گئے وہ گھروں میں پریر لوگوں کے گھروں میں پریر نہیں کیا کرتے تھے وہ پریر کے لیے اپنے پریر کی پوائنٹ پر جاتے تھے وہ زیتون کے پہاڑ پر جاتے تھے ان کو معلوم تھا کہ وہاں لائٹ ہوگی اور میں لائٹ کے اندر جاؤں گا میں کہاں جاؤں گا میں روشنی کے اندر جاؤں گا وہ وہاں پریر کیا کرتے تھے اگر یہ چرچ پلیس ہے میں آپ لوگوں کے اس لیے کہتا ہوں اگر آپ کا دل کرے ہی بدتمیزی کرنے کو تو آپ چرچ سے باہر جا کر کرنا چرچ میں نہیں کرنا یہاں لائٹ میں آپ الٹے گنے گار ہو جائیں گے آپ پر خدا آپ کو خدا ڈانٹے آپ کو خدا مارے سزا میں لے جائے جس پریر روم کے اندر آپ پریر کرتے ہو اس روم کو اتنا صاف رکھو جس پریر اگر آپ کے گھر میں دو گز جگہ ہے جنہی کورچے ہوں دیئے اینی کتہ کراچے ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی ہمارے گھر چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی بعض اوقات پریر کرنے کے لئے آپ کے بیڈ روم کے اندر ایک چھوٹا سا کپڑا لو بدار سے خریدو اس جگہ پر پریر کرو اور کوئی کام وہاں پر گلت مت کرنا جس روم کے اندر کوئی کام گلت مت کرو آپ کو وہاں سے لائٹ ملنی ہے وہاں سے پاور ملنی ہے چلے اگر میں اس جگہ کو صاف نہیں اس جگہ کی کیر نہیں کروں گا تو یہاں کچھ نہیں ہونے والا جیزس کرائیس اپنے پریئر پوائنٹ پر جہاں وہ پہاڑ پر پریئر کیا کرتے تھے آپ بائبل گوھر سے پڑھو وہ اپنے پہاڑ پر زیتون لکھا ہے وہ اپنے دستور کے مطابق پریئر کرنے جاتے تھے یہاں کسی سے کہو آپ کو نہ ہم اس سنڈے پاسٹر مقرر کر ہاں ہاں وہ کہا آردہ سے کہا فائز صاحب نے کہا تیری مخصوص یہ تو نہیں ہے تیری پادری بنانے اممہ نے چک پھون کرنا ہے ایس تو آر گرجی آیا میرے مونڈے نے پاسٹر بننا ہے بھپی نو پھون چاچے نو پھون ادھے رشتے دار آگئے چرچ مونڈے نے پاسٹر بننا ہے کال آئی پادری صاحب نے کہا اوے میں خداون نے کیا تین کنٹے دعا کرنی ہاں تین کنٹے سر جتا نو کو پاسٹر بنا دے پر تو ہی بانن نہیں ساکتے پر تین کنٹے دی پریر تانوں ہم چل نہیں سکتے کسی کے کھلائے بغیر ہم کھا نہیں سکتے کسی کے پہنائے بغیر ہم پہن نہیں سکتے کسی کے اڑائے بغیر ہم اڑ نہیں سکتے کسی کے سنائے بغیر ہم سن نہیں سکتے کسی کے دکھائے کے بغیر ہم دیکھ نہیں سکتے کسی کے چلائے کے بغیر ہم چل نہیں سکتے اور کسی کے بنائے کے بغیر ہم کبھی بن نہیں سکتے آپ کو جو کچھ بھی خدا سے چاہیے اس سے پہلے کچھ آپ کو پہلے بنانا ہے پہلے آپ نے بنانا ہے پھر وہ آپ کو دیتا ہے آپ گاڑی مانگیں گے پہلے آپ کو گھر دے گا خدا کے نزدیک ہر چیز پوسیبل ہے ہر خواہش آپ کی خدا کے نزدیر چلیں مجھے ایک سادہ سی بات بتائیں سمپل سی کیا خدا ہماری خاطر خدا ہماری خاطر کچھ بدل سکتا ہے خدا اپنا ارادہ ہماری خاطر بدل سکتا ہے کیا خدا ہماری ہم خدا کو اپنے لیے تیار کر سکتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کچھ کرے کیا ہم خدا کو اس جگہ اس پوائنٹ پر لا سکتے ہیں کہ خدا ہماری خاطر کچھ کرنا شروع کر دیں جب آپ وہ کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے پھر آپ کے لئے وہ ہو سکتا ہے جو آپ کہتے ہیں جب آپ وہ نہیں کرتے جو چرچ میں کہا جا رہا ہے تو خدا وہ بھی نہیں کہے گا جو آپ گھر میں خدا سے کہیں گے میں پھر بتاتا ہوں جو چرچ میں کہا جا رہا ہے آپ وہ نہیں کر رہے اور جو کچھ آپ گھر میں کرو گے جو کچھ آپ اپنے گھر میں خدا سے مانگو گے وہ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ جو چرچ میں کہا جا رہا ہے آپ نے وہ نہیں کیا ہم خدا کو اپنے لیے تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کچھ کرے پہلے کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں ہمیں ایسے سائے کی ضرورت ہے ایسے چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ بادل آپ پر نہیں ہوں گے جب خدا پوری قوم پر یہ نورانی بادل تھے تو پوری قوم کے لیے میریکل پوری قوم کے لیے میریکل ہوتے تھے پوری قوم خدا کا جلال دیکھتی تھی جب یہ نورانی بادل ہیکل پر آئے تو ہیکل کے اندر خدا لوگوں کے لیے بولتا ہیکل کے اندر خدا کلام کرتا جب یہ بادل کسی نبی پر آتے کسی پر بھی آتے تو خدا وہاں پر کام کرتا جب یہ بادل یہ نورانی بادل جیزس کرائیس پر آئے وہاں سے یہ ہیون سے آتے ہیں ہیون لی چیزیں ہیں یہ ہیون سے سب کچھ سادر ہوتا ہے ہیون سے جب ہم ہیون سے جڑ جاتے ہیں ہیون سے گویا خدا سے جڑتے ہیں ہمارے لیے وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہیں آپ تو خدا سے اتنا سا مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اتنا رکھ کر بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے اتنا رکھ کر بیٹھا ہے بس وہ انتظار کر رہا ہے کس دن آپ اس کی بات کو مانیں گے کس دن آپ اس کو فالو کریں گے کبھی کبھر آپ وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو خدا نے آپ سے کہا ہی نہیں ہے پر آپ وہ نہیں کر رہے ہیں جو خدا نے آپ سے کہا ہے کتنے کو میری بات سمجھا رہی ہے لکھا ہے جب نورانی جب وہ لائٹ یسو مسیح پر آئی جیویں ساڑے بدندی لائٹ شیطان کھولیں دا ساڑی رونک ٹور جاندی وہی لائٹ ہماری سپیرٹ کو چاہیے وہ روشنی ہماری سپیرٹ کو چاہیے جب خادم پاہ سے گزرتے ہیں لوگ ہی لو جاتے ہیں اصل میں ان میں روشنی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی پر وہ اندھیرے کو نظر آتی ہے شیطان اندھیرہ ہے یہ دنیا ایک چل میں اندھیرہ ہے اور اندھیرے کے اندر ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں ہم اندھیرے کے اندر اس کو تلاش کرنے کی کیا کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو تلاش کریں بائبل میں لکھا ہے اس کو ڈھونڈو شاید ٹٹول کر پاؤ یہ دن جو ہمیں دن نظر آتا ہے یہ صرف ہمارے لئے ہے ایک چل میں اس دنیا میں ہے یہ اندھیرہ کیوں شیطان میں نے پہلے بھی بتایا شیطان کے لوگ رات کو کیوں رات کا سہارا لیتے ہیں جادو، ٹونے، تویز کرنے والے قبروں کے اندر رات کاٹنے والے لوگ رات کو سارے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم اندھیرے کے لوگ ہیں اور اکثر آپ نے فلموں، ڈراموں کے اندر دیکھا ہوا ہے شیطان کہتا ہے اندھیرہ قائم رہے ہاں بولتے ہیں کہ نہیں تو یہ دنیا کے اندر ہمیں لائٹ چاہیے کیا چاہیے اب یہ کیسے possible ہے اور کیسے آپ اس کو اپنے گھر کے اندر اپنی لائف کے اندر آپ نے اپنی لائف کے اندر اس کو invitation دینا ہے کیا دینا ہے سنیں بڑے سادہ لفظوں میں جب آپ prayer میں جائیں جب آپ prayer میں بولیں گے کہ خداون تیری لائٹ مجھے چھوے چلے میں آپ کو آسان اور جب جب خداون لائٹ میں آیا تو لکھا آیا کہ جو پالوس رسول تھا وہ اس لائٹ کو دیکھ نہیں سکا تو وہ اندھا ہو گیا تو ایک spiritual لائٹ اس پر اتری آپ کو اس کرن کی ضرورت ہے جب آپ کی روحیں جلنا شروع ہو جائیں جب شیطان ڈرتا ہے تو اس کے ڈرنے کے پیچھے reason ایک ہے کہ آپ کی spirit کے اندر لائٹ ہے جدو تاڑی روح روشنی ہوگی تو پھر آپ یہ سوچ پھر آپ یہ سوچ نہ چھوڑ دیں کہ شیطان کوئی گندی روح گندی قوت animal spirit آپ کا حصہ نہیں بنے گی آپ کو لائٹ کی ضرورت ہے کہ آپ لائٹ لیں جیسے بجلی آنے سے روشنی آنے سے ہماری زندگی کے کام آسان ہوئے ہم سب نے اچھا بیلو تُسی آج کیسے دے کار بیلت ترے نہ ترے پر کہتا دے لے نہیں کار دا ساڑھا میٹر کٹے آ جائے ہاں کے نہ اور بیلتو سارے آر مہینے پریشان رہی ہیں آنے والا ہی آیا ہے کی نہیں آیا ہے کی نہیں کینہ آیا ہی وہ تیرا پل آئی ہے کینہ آگے پیشلیہ میں نے آئی وہ کی اید کا آت کیا ہوا ہے یونٹا چاکار یونٹا چاکار اہاں اہاں پلیاں تے واد دینے پھر واد دیا ہونہ ہی پھر بھی دیلنی کار دا ساڑھا میٹر دیاں کو تاراں کٹے کیونکو روشنی پکھیاں دی ہوا اور فریجاں دی تھندک کدھی وجہ نال ہے کار چے چیزاں تھندیاں کدھی وجہ نال ہے کار چے ہواں ہواں کدھی وجہ نال ہے لائٹ کی وجہ سے اوون گرم چاہ کدھی وجہ نال ہے لائٹ کی وجہ سے مشینہ چو کپڑے توپ کے نتر کے نکل کے کدھی وجہ نال ہے بسر جی اتنے کام اتنے کام اتنے کام گھر میں لائٹ ہونے سے فیزیکلی روشنی ہونے سے ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں اگر روحانی لائٹ ہماری زندگی میں ہوئی تو کتنے کام ہوں گے کتنے کام ہوں گے مجھے بتائیں unlimited کام ہوں گے اگر spiritual لائٹ کے نیچے جب آپ گھر میں پریئر کرو تو کھڑے ہو کر پریئر کیا کرو اجھے ٹیری ٹاگ بھائی یعنی نا جان دیا ہی چونکڑی ماری اینڈی جی میں مطلب کوئی ساپ کر لگے میں نہیں دا جان دیا ہی آنڈی اوہ اے کوئی کی کی بہینڈی آئی کھڑی کو دس منٹ کھڑو کے لائے کر خداوند میرے کچن پر تیری لائٹ ہے میری سپیرٹ کو تیری لائٹ کی ضرورت ہے خداوند دیکھ تُو نے سورج کو لائٹ دی ہے اس لائٹ اس روشنی سے انسان کو جو تُو نے حکمت دی ہے گھر کی کتنی چیزیں روشن ہیں ہمارے ہمارے بیڈروم روشن ہیں ہمارے کچن روشن ہیں سورج کی روشنی سے اگر اتنی روشنی ہے تو میری سپیرٹ کو ایک لائٹ دے میری روح کو روشنی دے میرے گھر کے اندر تیرے نورانی بادل سایا کریں آپ بول سکتے ہیں کہ نہیں سادہ سا کوئی مہنگائی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر پتہ کی کہیں گے تینظار دیئے بائبل دینا اسی حدیہ اینو حدیہ کی قید ہے ویچنیاں بائبل آنے دیکھیں کی کہنے ایدہ حدیہ ہے بائبل دیتے نہیں بائبل دینا ویچن بائبل دینے دنیا میں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے پر میں نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ جو پاورفل کام کرے گی خاص بات سنو خطفالے سے دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے کپڑا ہوا پانی گیس ہر چیز دن پہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے دن پہ دن بائبل بائبل سکول مہنگی ہوتے جا رہے ہیں تین ہزار روپے مہانہ لیں گے پھر آپ کو ٹیچنگ دیں گے بائبل ٹیچنگ مہنگی ہوتی جا رہی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے پر ہو کچھ بھی نہیں رہا میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے اگر کوئی چیز سستی ہے تو وہ دعا ہے جو سب سے بڑے کام کرتی ہے سب سے سستی چیز پریئر ہے سب سے سستی چیز پریئر ہے کوئی پیسہ نہیں ہے پریئر کرنے کا آپ کو کرنے کی عقل آنی چاہیے اگر نہیں تو کسی سے ادھار لے لو اس کو پھر واپس کر دینا اگر آپ کو کرنی نہیں آتی تو کرنے والے کے پاس جاؤ گڑی چلانی نہیں ہوں دی تو کدھے کھوڑ جائدہ ہے ہماری عقلیں کیوں کام نہیں کرنی آپ کو دنیا میں سب سے سستی چیز ہے چرچ میں آنے کے لئے کرایا لگتا ہے کرایا نہیں ہے آپ کے پاس پریئر کرنے پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا پریئر کرنے پر دعا کرنے کے لئے کسی کے ساتھ بس آپ کو جانا ہے جو کرتا ہے اسے سیکھنا ہے جو وہ کر رہا ہے دیکھیں میں نے 2011 میں خدمت شروع کی اور 2008 میں توبہ کی 2011 میں خدمت شروع کی اور 2018 تک ہم فروٹ فل نہیں تھے لوگ کلام سنتے تھے بس اتنے کافی تھا پر 2018 میں 2019 میں پریئر کرنا شروع کی خدا نے پریئر سمجھائی کہ پریئر ایسے کرنی ہے رات رات بھر دعا رات رات بھر دعا پوری پوری رات پریئر کرنا اور اب بھی یہی ہونے والا ہے اور بس دعا کریں روزہ رکھا کریں ضرور ایک ہفتے میں ایک روزہ ضرور چرچ کے لئے رکھا کریں اور دو تین دس سے پندرہ منٹ کب میرے لئے بھی پریئر کیا کریں ٹھیک ہے اور جس دن یہ بنے گا پھر آپ دیکھیں یہاں پر نائٹ پریئر ہوگی پھر کلیسی ہے یہاں پر آکر پریئر ہی ہم نے پریئر ہی کرنی ہے اور پریئر یہ سستی چیز ہے سب سے سستی چیز دنیا میں دعا ہے اور کوئی بھی نہیں کرتا کیے کرتا ہے دعا جس دن آپ کو نید آتی ہو اس دن دعا کرنا اس دن کچھ اچھا ہوگا جس دن چرچ آنے کو دل نہ کرے اس دن چرچ آنا کچھ اچھا ہوگا جس دن آپ کی پاکٹ میں پیسے اور خدا آمد کا کٹ سارے کٹ سارے کٹ سارے تو بلیڈ پریشر لوگ دا جائے ٹھیک ہے او دن کٹ دینا او دن پیسے تسی اچھوں کچھ کٹ رہا ہے انہیں اٹھوں کچھ کٹ کے تھلے کال دے رہا ہے انجیند ہے نا کچھ دلوں کچھ دلوں کٹی دا ہے کچھ جیبوں کٹی دا ہے کچھ دماغ جو کٹی دا ہے پھر خدا اٹھوں کٹنا شروع کر دا ہے چیزا یہ آپ کریں دنیا میں سب سے سستی چیز ہے لیکن سب سے بڑے کام یہی کرتی ہے نبیوں کے پاس کوئی اتھیار نہیں تھا کوئی ویپن نہیں تھا کوئی دولت نہیں تھی کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا کوئی کلیسیہ نہیں تھی پہاڑوں پر صرف دعا کیا کرتے تھے اور بادشاہ لوگ محتاج سے بادشاہوں کو وہ محتاج بنا دیتے تھے ایلیا صرف دعا کرتا تھا بادشاہوں کو پرسینہ پرسینہ آنا شروع ہوتا ہے کہ ایلیا کو بلاؤ ایلیا کھا ہے تین تین سال وہ نبی کو ڈھونڈتے تھے نبی ان کو ملتا نہیں تھا صرف وہ دعا کرتے تھے اتنا پریئر کا اثر ہے اتنی دعا کی پاور ہے اتنی پر دعا کرنے کے لئے دعا کرنے والے کے پاس جاؤ جو کر سکتا ہے جس کو آپ نے کرتے دیکھا ہے اور جو پریئر کر رہے ہیں ان کے پاس جاؤ ان سے بھید لو ان سے بھید لو ان سے مقاش پالو پریئر کو سیکھو اور پریئر کرو سب سے بڑے کام آپ کی دولت آپ کے بچے آپ کا گھر آپ کی قربانی بھی بڑے کام نہیں کرے گی جو آپ کی پریئر کام کرے گی کتنوں کو سمجھ آرہی آپ کی سپیرٹ میں لائٹ ہونی چاہیے آپ کے گھر میں بادلوں کا سایہ اتر سکتا ہے اتر سکتا ہے آپ کے گھر کے اندر اور ایک اور بڑی بات اگر آپ درزی ہو کپڑے سلائی کرتے ہو تو آپ کی مشین پر کوئی گند نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی مشین پر بیٹھ کر فیس بک نہیں چلا ہو اگر آپ کے کمرے میں آفیس ہے آپ کے گھر میں بچے کام کرتے ہیں اس سسٹم پر کسی کو فیس بک مت چلا نہیں دو اس سسٹم پر اگر بچے بیٹھ کر فضول کام کر رہے ہیں ان کو گھنڈا مار کر وہاں سے باہر پھینک دو جس سسٹم پر آپ کے بچے کام کرتے ہیں جس لیپ ٹاپ پر تم کالیج کا سکول کا کام کرتے ہیں اس پر گند مت کرو اس پر گند مت کرنا کیونکہ اس پر تم کام اپنے ورک پلیس پر اپنے ورکنگ اپ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہتا ہوں مسٹریاں دا کام کردا ہوں دا سا مسٹریاں دا کام جیڑا دیواراں بنانے تو جب میں اس کا کام کیا کرتا تھا کام کرواتا بھی تھا تو وہ کیا کرتے تھے مسٹری آپ پہ سگڑوی کھچی یونے اپنے ورک پوائنٹ کو کبھی نپاک نہیں کرو ورک پوائنٹ کو آپ کو چول پونا کرنا ہے تو باہر جا کر کر لو کیا کرنا ہے چلیں میں آپ کو ویس کی تعلیم بتاتا ہوں انہوں نے گھر میں لکھاتا ہے نو سموکنگ باہر ایک جگہ بنا دیا ہے ایتھے پیر لو ہاں کے نہ اسی اپنے پریئے روم چھو بھی کسے انہوں نے منہ نہیں کر سکتے کیونکہ پوپڑ لگتا ہے کی لگتا ہے ہونہ پوپڑ پریئے روم چھا کے تے سگرٹ پینڈے اسی انہوں نے منہ نہیں کر سکتے اور اگر منہ کیتا پھر وہ سارے رشتے دارا انہوں نے فون کر کے دسے گا دعا تے کھار دے میں دیکھا بیرے جب میں وہاں دا باہر نکل جا انہیں یہ نہیں کہنا کہ میں انہوں سگرٹ پینڈ تو منہ کیتا انہوں نے کہنا باہر ہی نکل جا میں دیکھوئے تھے ہاں نہیں نہیں ہاں کہنا اپنا پریئے پوائنٹ اور ورک پوائنٹ وہاں پر لائٹ ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتی ہے جب آپ سسٹم پر بیٹھ کر کام کرتے خدا کی لائٹ اترتی ہے تاکہ آپ کام کرو خدا خدا آپ کو بزنس دے جب آپ پریئے پوائنٹ میں جاؤ تو آپ آپ کسی سے بات اور یہ آن لائن پریئے چاہے ٹھہرے آئی وہ تل بدرو ٹھہرہی ہے تل خادم ٹھہرے آئے ہاں کہنا آپ کے پریئے روم میں کوئی پریئے والا کوئی آن لائن نہیں ہونا چاہیے آپ کے ساتھ نوانا میں مانگو سہی کہتے کڑیاں موڑے کٹھے پریئے کارنے میں کارلو ہوں نہیں دالک گئے تو آڑا آپ کے پریئے روم میں کوئی بھی آن لائن نہیں ہونا چاہیے صرف خدا آپ کے ساتھ آن لائن ہو کون ہونا چاہیے پریئے گروپ بنائیں آپ کو پریئے کرنے چاہے بعد میں کارلیں کارلیں کیونکہ اس سے کارنے سے پہاڑ اُتر جائے گا تو اتار کر دیکھیں یہ سمسی اپنے رسول ایٹھے مقدس بندے ہاڑوں پچھے راکھ دے ہاں پچھے راکھ دے ہاں پچھے راکھ دے ہاں پچھے راکھو پچھے راکھو یہ تھے دو میں ہی سھڑی جل تھے دو میں ہی نپاگ تھے آن لائن کیڑے میں پھر بتا رہا ہوں پھر سنو ایوہی نورانی بادل نہیں کی تیم دے کسی جگہ پر نور کو لائٹ کو جب جیزس کرائیس پریئر کرتے تھے اتنے مقدس رسول تھے ان کو وہ پیچھے رکھتے تھے کہاں رکھتے تھے اپنی فیملی پریئر سے ہٹ کر سیپرڈ پریئر کرو 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 پھر کہتا ہوں ساتھ والے سے کہو بھائی جی کہہ رہے ہیں پریئر کرو آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے نو ایشو چھت پر جاؤ تھوڑی سی پلیس میں آدھا گھنٹہ گزار کے آؤ پر اس جگہ پر دھیان رکھنا کوئی گند نہیں ہونا چاہیے جگہ تھوڑی ہو میں کہتا ہوں چھت پر چلے جاؤ آپ کے صرف ایک بیٹ ہے بیٹ کے ساتھ صرف بیٹھنے کی جگہ وہاں پر پریئر کرو پھر لائٹ کو آنے دو آپ کی سپیرٹ میں لائٹ اترے آپ جس موبائل پر پڑھتے ہو اس موبائل پر گند مت کرو کیونکہ جب آپ نے پڑھنا ہے چرچ میں پاسٹر نے پریئر کیا ہے بچوں کی تعلیم بلیس ہو جائے خداون جب تیرے بچے پڑھیں گے ان کی تعلیم پر تیرا رول کدسہ ہے اچھا پریئر تو پاسٹر جی نے کر دی جب آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے ٹائم وہ فون پر گند کر رہے ہیں مجھے بتائیں پاسٹر کی پریئر کام کر دے گی سر جی میں پھر بتا رہا ہوں جو آپ کا ورک پوائنٹ ہے جو زندگی کا وہ حصہ جہاں آپ کو ڈویلپ ہونا ہے اور وہ شخص جس کے وسیلہ آپ ڈویلپ ہوں جس کے وسیلہ اس کے سامنے جا کر بدتمیزی کبھی مت کرنا کبھی بھی مت کرنا کیونکہ لائٹ آئے گی کیا آئے گی روشنی آئے گی آپ پر آپ کی رو روشن ہوگی آپ کی سپیرٹ روشن ہوگی جتنے ہم لائٹ میں جاتے جائیں گے جتنے ہم نور میں بڑھتے جائیں گے دیکھو یہ فارمولہ میں آپ کو بھی شیئر کر رہا ہوں میں خود بھی اپلائے کر رہا ہوں خود بھی پریئر کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے جس دن لائٹ آئے گی یہاں پر لوگوں کو آپ سنبھال نہیں سکیں گے کیونکہ روحیں اندھیرے کے اندر ہیں وہ ڈھونڈ رہی ہیں اجالہ جہاں انہیں اجالہ ملے گا روحیں وہاں جائیں گی لوگ پریشان ہوتے ہیں مجھے ایک بندہ کہتا ہے گلی محلے میں وزر بھی نہیں آپ کرتے کیسے لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کیسے لوگ چرچ میں آ جاتے ہیں پادری صاحب میں نے کہا آپ آئیں ویک میں منگل کے دن بائبل کلاس ہوتی ہے آپ کلاس میں آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آتے ہیں نہیں میں آتے تو آٹے بارے سنیں آسی تُسی جادو کر دے یا سمسی بیابان میں سات سات ہزار لوگ اس کے پیچھے تھے جادو کرتے تھے وہ جادو کرتے تھے وہ اور سر لائٹ ہے کیے ہیں لائٹ ہے جب جلے گی ایک بندے میں ہو تو ہزاروں روحیں آئیں گی کیونکہ ان کو معلوم ہے لائٹ وہاں پر ہے چلیں کتنے لوگوں نے ٹرین میں سفر کیا کبھی ٹرین میں سفر کیا ہے ٹرین جب دور سے آتی ہے تو آپ نے کبھی ٹرین میں دیکھا گا ریڈ لائٹ گرین لائٹ دور سے نظر آتی ہے دور سے نظر آتی ہے اور پتہ سٹیشن آگیا لائٹ نظر ان دیئے پہی کیتا ہے ٹرین کے کیتا بھی آگیا ہے گرین لائٹ ریڈ لائٹ جب ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں دور سے نظر آتی ہے اور کہتے ہیں سٹیشن آنے والا ہے کیا آنے والا ہے وہ لائٹ ظاہر کرتی ہے سر آپ کے اندر لائٹ آئی نور آیا جس دن آپ روشن ہوئے تو روشنی کی جو دنیا ہے جو اندھیرے میں روحیں ہیں جو اندھیرے کے اندر روحیں موجود ہیں جن کو کوئی راستہ نہیں مل رہا وہ روحیں آپ کے پاس آئیں گی لائٹ لینے کے لیے آئیں گی ان کو دور سے نظر آئے گی کہ وہاں لائٹ موجود ہے اندھیرہ ہو چکا ہے اور جیزس کرائیس نے بید میں یہ بات کہی بائبل میں اس نے کہا ہمیں دن ہی دن کو اپنے کام کرنے ہیں کیونکہ آگے ایسی رات آنے والی ہے جس میں کوئی کام نہیں کرے گا جس دن کلیسیا یہاں سے اٹھا لی جائے گی گویا نور اٹھایا جائے گا اور نور جب اس جہان سے چلا جائے گا اپنی دلہن کو لے کر اپنی کلیسیا کو لے کر اس کے بعد اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا لوگ سورج کی روشنی کو دیکھیں گے پر کبھی خدا نہیں دیکھیں گے کبھی خدا کے کاموں کو نہیں دیکھیں گے اپنے گھروں کے اندر آپ کو لائٹ کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے اس کا کوئی بل نہیں ہے جنی بالو اتنا بل آئے گا اتنا ڈپریشن آئے گا پر یہ لائٹ جتنی ہیون سے آئے گی جتنی زیادہ آئے گی اس کا بل نہیں آئے گا بلکہ آپ کی زندگی کا ہر بل ادا ہوتا جائے گا جتنی زیادہ لائٹ آپ کی لائف میں آئے گی جتنی زیادہ اور اس پر پریکٹس کرو ساتھ والے سے کوئی ایسے کرو تاڑی نہیں مارنی ایسے کرو بلو پریکٹس کرنی ہے لائٹ آئے گی وابڑا دی نہیں ہیون سے آئے گی کہاں سے آئے گی ہیون سے لائٹ آئے گی روشنی آئے گی میرے گھر میں یہ لائٹ میں آپ کو نیچرل بات بتا رہا ہوں دیکھو کہیں سال ہمیں بھی لگ گئے ہیں پندرہ پندرہ سال لگ گئے ہمیں یہ باتیں سمجھنے کے لئے سمجھنے میں اتنا اتنا ٹائم لگ گیا ہے کہ کیسے لوگ بلیس ہوتے ہیں لوگ آپ میں ایک پادری ہوں اور میرے پاس لوگ نہیں مجھ میں لائٹ نہیں ہے روحیں میرے پاس نہیں آتی کیونکہ مجھ میں لائٹ نہیں ہے جسم جسم کو دیکھتا ہے پر روحیں روحوں کو دیکھتی ہیں جسم جسم کو دیکھتا ہے اور روحیں روحوں کو دیکھتی ہیں جب روحیں روحوں میں لائٹ دیکھتی ہیں تو روحیں وہاں چلی جاتی ہیں جب چلے میں آپ کو بات بتاتا ہوں خاص بات سنو ساتھ پھل اس کا اور خاص بات ہے جب شہر میں بجلی کی ضرورت زیادہ ہو تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے جب شہر میں بجلی کی ضرورت زیادہ پڑ جائے لوگ گھر زیادہ ہو جائیں بجلی کی ضرورت زیادہ پڑے تو گورنمنٹ کیا کرے گی پاور پلانٹ قائم کرے گی کیا کرے گی قائم کرے گی تاکہ لوگوں کو بجلی دی جائے جسم کو بجلی دی جائے بجلی ہوئے تک کہ سنوہ ٹھیٹڈانا لہوے گڑیاں دیا لیٹ ٹاؤن بیٹرییاں چارج کرو گڑیاں وجننا یہی ہے جب گورنمنٹ کو ضرورت پڑے کہ لائٹ کی زیادہ ضرورت ہے تو جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ جو وابڈا کا سیو ہے وہ پاور پلانٹ قائم کرے گا کہ شہر کو زیادہ بجلی کی ضرورت ہے شہر کو زیادہ لائٹ چاہیے جب روحیں پیاسی ہو جائیں تو خدا اپنے خادموں کو کھڑا کرتا ہے اس پاور پلانٹ کی طرح وہ ہزاروں کو لاکھوں کو روشنی دینے کے لائک ہوتا ہے ایک پاور پلانٹ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں روحوں کو لائٹ چاہیے روحوں کو روشنی چاہیے تاکہ ان کی زندگیوں سے اندھیرہ جائے اور ان کو اندھیرہ نظر آئے اپنے گھروں میں ہمیں اجالے سے ہم اجالے میں نہیں ہیں ہم اندھیرے کے اندر ہیں جب ہمارے اندر لائٹ آتی ہے تو جتنے بھی شیطانیں وہ کام پنا شروع جاتی ہیں ہمیں اس نورانی بادل کی اس نور کی اس لائٹ کی ضرورت ہے جو ہماری سپیرٹ کے اندر ہے جو ہماری روح کے اندر ہے آپ اپنی روشنی پر کام کریں کس پر کام کریں جب آپ گھر کا دروازہ کھولتے ہو باہر سے جاتے ہو دروازہ کھولتے ہو سب سے پہلے کیا آن کرتے ہو کیا ہوں لیٹا آنو دیا نے پتا لگے واشروم کےڑے پاسے ہوئے بیڈروم کےڑے پاسے ہوئے الماری دا اے نا ہے جدو روح چے لائٹ بڑھے گی نا زندگی دا ہر بواتان پتا لگے گا کین جو کھولنا ہے جب آپ کی سپیرٹ روشن ہو جائے گی جب آپ کی رو روشن آپ پر کانٹینیوم پریئر کیا کریں گے کانٹینیوم راک بڑھ تاکہ پاور بڑے لائٹ بڑے پھر یہاں سے روحوں کے پاس روشنی پہنچے اور دور دور سے ابھی آپ نے لاہور سے کراچی سے روحیں آتی دیکھی ہیں آپ دیکھیں کہ جب لندن سے پیرس سے روحیں یہاں پر آئیں گے اور یہ سارا بھید لائٹ کی وجہ سے ہے روشنی کی وجہ سے ہے لائٹ ہو نیچے یہاں آپ کی سپیرٹ کے اندر آپ کی یہ سپیرٹ میں لائٹ ہو نیچے اس پر ورک کرنا پڑتا ہے ورک کرنا پڑتا ہے ایک بچہ فون پر سیکسی موویاں دیکھتا ہے گندی فلموں میں دیکھتا ہے پھر او سا ہی موبائل تیاں دا خداوند میں نو کام دے 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 نو کارو بار دے دے دماغ خراب ہویا یار سوٹا پھاڑ کے دل کردہ ہے کٹی جاؤ انہوں کٹی جاؤ رات پوری ٹک ٹوک چلا کے سویرے پریئر میں خدا من تیرا تھانکس ہو تو مجھے بڑھانے والا ہے میں بڑھانے والا نہیں گوڈے گٹیوں کٹھانے والا ہے بڑھانے والا ہے ہاللیلویہ لائٹ مانگو خدا سے آپ کے کپڑے ہیلوں گے آپ کے گھر کے برتن آپ کی چیزیں آپ کے گھر میں کوئی آئے رات رکھے اس کو پتا چلے میں کدھے کا رات رہ کے آیا میں روشنی چی رات رہ کے آیا جب چرچ میں لوگ آتے ان کو ڈریم آنا شروع ہو جاتے آنڈ نے پاہ یہ ہوتھے پتا نہیں کیوں دا اس گرجیا جا ہوتے کھا بہون لاغ پہنڈے اور میں آیا اککل دے رجیا جیتھے نور ہوئے ہوتھے ہی نیرہ لابد ہے نا کہ تنہوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہاللیلویہ آو کھڑے ہو جاؤ